آگے سبق دیکھیں گزشتہ سبق میں ہم نے باب القسم پڑا تھا بھئی قسم قاف کے فتحہ کے ساتھ میں نے بتلایا یہ مستر ہے بمانے تقسیم کے بھئی اور یہاں اس سے مراد عورتوں کے درمیان راتوں کی تقسیم ہے کہ کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان راتوں کی تقسیم کے سلسلے میں عدل کرے یعنی ایک بیوی کے پاس جتنی راتیں گزارتا ہے اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کا بھی حق ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ راتوں کے اندر برابری ضروری ہے دن کے اندر برابری ضروری نہیں دن میں اگر ایک بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے اور دوسری کے ساتھ کم وقت گزارتا ہے تو یہ خاون کے لیے جائز ہے بھئی اور نیز میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ راتوں میں برابری ضروری ہے صحبت کے اندر برابری ضروری نہیں اس لیے کیونکہ صحبت کا دارومدار جو ہے وہ نشات پر ہوتا ہے میں نے بتلایا کہ نشات کا معنی ہے انسان کا حشاش و بشاش اور مستعد ہونا اور طبیعت کا ٹھیک ہونا اور یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے لہذا چونکہ یہ نشات جو ہے یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے تو اس میں خاوند کو مکلف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس میں برابری کرے بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ باندی کا حق جو ہے وہ آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہے تو باندی کا حق ایک سلس ہوگا اور آزاد عورت کا حق اس سے دگنا یعنی دو سلس ہوگا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ سفر کے اندر عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے تو خاوند بیویوں کے بغیر بھی سفر کر سکتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو اپنی مرضی سے لے جانا چاہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کروا لے اور جس کا نام نکلے اس کو اپنے ساتھ لے جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جبکہ امامِ شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرع اندازی جو ہے واجب ہے قرع اندازی خوابن پر واجب ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے بھئی اور یہ بھی آپ کو بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر بیویوں میں سے ایک بیوی اپنی باری کسی دوسری بیوی کے لیے چھوڑ دے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے اور پھر بعد میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کر سکتی ہے اپنی باری میں اس کے بعد رضاعت کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا کہ مدتِ رضاعت کے اندر اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا اور وہ عورت جو ہے وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی تو یہ ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور فقہہ نے جو تفصیل بیان کی ایک شیر کے اندر میں نے وہ ذابطہ ذکر کر دیا کہ کہ دودھ پی لانے والی کی طرف سے تو سارے رشتے دار بن جاتے ہیں وہ عورت جس نے دودھ پی لیا بچے کی ماں بن گئی اور اس کا خوابن بچے کا رضاعی باپ بن گیا اور یہ رضاعی ماں باپ کے جو اصول ہیں وہ بچے کی بھی اصول بن گئے اور یہ جو رضاعی ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ اس بچے کے رضاعی بھائی بہن بن گئے بھئی تو دودھ پی لانے والی کی طرف سے سب رشتے دار بن جاتے ہیں جبکہ دودھ پینے والے کی طرف سے صرف زوجان اور فروع جو ہیں وہ رشتے دار بنتے ہیں زوجان یعنی میاں بیوی و فروع اور ان کی اولاد بھئی دودھ پینے والے میں صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے وہ رشتہ دار بنیں گے مثلا دودھ پینے والا اگر لڑکا تھا تو یہ بڑا ہوا اس نے شادی کی تو یہ دودھ پی لانے والی کا رضاعی بیٹا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ رضاعی ماں باپ کے لیے بہو کے درجے میں ہے بھئی کیونکہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹے کی بیوی بھی بہو ہے تو یہ بہو بھی اپنے سسر پر حرام ہے بھئی اپنے سسر پر حرام ہے بیٹا اگر چھوڑ بھی دے اس کو اور بعد میں اس کا جو رضاعی سسر ہے وہ اس کے ساتھ نگاہ کرنا چاہتا ہے نہیں اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے بعد سمجھ میں آگئی تو دیکھو دودھ پینے والا رضاعی بیٹا بنا تھا اور اس کی بیوی کیا بن گئی بہو بن گئی دیکھو میاں بیوی دونوں حرام یا اسی طرح اگر دودھ پینے والی لڑکی تھی تو یہ بڑی ہوئی اس نے نکاح کر لیا تو وہ جو جس آدمی سے نکاح کیا وہ اس لڑکی کے رضاعی ماں باپ کے لیے داماد کے درجے میں ہوا اور جیسے حقیقی داماد جو ہے وہ اپنی ساس پر حرام ہوتا ہے اسی طرح رضاعی بیٹی کا جو داماد ہے وہ بھی ساس پر حرام ہے تو دیکھا میاں بیوی دونوں حرام ہوتے ہیں اور نیز ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے لیے رضاعی پوتے پوتیاں اور رضاعی نواسے نواسیاں ہیں لہذا وہ بھی ان پر یہ جو رضاعی ماں باپ پر حرام ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عیند الاحناف رضاعت قلیل ہو یا کثیر اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی امام شافی رحم اللہ کے نزدیک پانچ مرتبہ بچہ ایک عورت کا دودھ پیے گا تو پھر اس سے جو ہے رضاعت ثابت ہو گی اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ ان کے نزدیک ایک مجلس کے اندر بچہ جتنی دفعہ بھی دودھ پی لے اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا تو معلوم ہوا پانچ الگ الگ مجلسوں کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو پھر حرمت ثابت ہو گی وہ عورت اس کی رضاعت ماں بن جائے گی اور یہ بچہ اس کا رضاعت بچہ بن جائے گا اس سے پہلے حرمت ثابت نہیں بھی جبکہ عیند الاحناف قلیل اور قصیر رضاعت ثابت برابر ہیں بچے کے پیٹ میں ایک قطرہ دودھ بھی پہنچ گیا تو یہ عورت اس کی رضاعت ماں بن گئی اور یہ بچہ اس کا رضاعت بیٹا بن گیا اور پھر امام شافی رحم اللہ کی دلیل ذکر فرمائی صاحبِ ہدایہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصتن بچے کا فعل ہے یعنی ایک مرتبہ دودھ کا چوسنا اور املاجتن یہ عورت کا فعل ہے یعنی ایک مرتبہ دودھ پلانا مصتن اور املاجتن میں جو تاہی وحدت کی ہے بھئی تو حدیث میں آگیا کہ کہ بچے کا ایک مرتبہ دودھ چوسنا یا دو مرتبہ دودھ چوسنا اور اسی طرح عورت کا ایک مرتبہ دودھ پلانا اور عورت کا دو مرتبہ دودھ پلانا یہ محرم نہیں ہے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی تو اس پر اشکال ہوا کہ اس حدیث کے اندر تو پانچ مرتبہ دودھ پلانے کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ کیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے دلیل کے طور پر صاحبِ ہدایہ نے یہ حدیث ذکر کی بھئی تو میں نے جواب دیا تھا کہ یہاں دراصل مقصود کیا ہے احناف کے مذہب کا رد ہے عند الاحناف قلیل اور کثیر رضاعت جو ہے وہ محرم ہے جبکہ عند شافعی رحمہ اللہ پانچ مرتبہ دودھ پلائے تو پھر پھر اس کے بعد رضاعت ثابت ہوگی تو لہذا جب حدیث میں آگیا کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی تو اس سے احناف کا رد ہو گیا اور جب احناف کا رد ہوا تو خود بخود شوافعی کا مذہب ثابت ہو گیا کیونکہ یہاں کوئی تیسرا قول ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اور تمہاری وہ امائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس آیت کے اندر دس رضاعتوں کا ذکر تھا تو پہلے دس رضاعتیں جو تھیں وہ اس کو حرمت کا سبب قرار دیا گیا تھا تو اس آیت میں عشرہ رضاعت معلومات کا ذکر تھا کہ دس معلوم رضاعتیں جو ہیں وہ حرمت کا سبب ہیں پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا اور پانچ رضاعتوں والا حکم آ گیا کہ پانچ معلوم رضاعتیں جو ہیں وہ حرام کرنے والی ہیں اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک معاملہ اسی طرح تھا حضور علیہ السلام کی وفات تک معاملہ اسی طرح تھا معلوم ہوا کم از کم پانچ رضاعت جو ہیں ان سے حرمت ثابت ہوگی ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُزَعْنَكُمْ یہ متلق ہے بھئی اور آپ کے حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد جو ہے اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں اور نیز یہ زیادتی بھی نسخ کے درجے میں ہے گوئے آپ اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ قرار دے رہے ہیں کتاب اللہ میں تو متلق آیا اس میں تو پانچ رضاعتوں کا ذکر نہیں ہے اس سے تو اتنا پتا چلا جو بھی دودھ پلا دے معلوم ہوا وہ رضاعی ما بن گئی بھئی تو گوئے آپ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ قرار دے رہے ہیں حالانکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی اور کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے بھئی اور نیز علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے وجہ یہ کہ اس حدیث کی بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک اس آیت کو لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے یعنی اس میں پانچ رضاعتوں کا لفظ بقاعدہ ذکر تھا حالانکہ شوافع بھی یہاں پر یہ آیت اسی طرح پڑھتے ہیں وہ یہاں خمسہ رضاعت ان معلومات ان کا لفظ وہ یہاں پر نہیں پڑھتے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے اگر ان کے نزدیک کے حدیث قابل عمل ہوتی پھر تو خمسہ رضاعت ان معلومات ان کا لفظ ہونا چاہیے تھا یہاں پر لیکن وہ بھی اس لفظ کو قرآن میں نہیں پڑھتے تو اس کی تو بعض روایتوں میں کیا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک اسی طرح لوگ تلاوت کرتے تھے پھر تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا خمسہ رضاعت ان معلومات ان کی تلاوت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ حدیث حجت نہیں ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے شوافے پھر جواب دیتے ہیں کہ خمسہ رضاعت ان معلومات ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے وہ کیا کہتے ہیں تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم باقی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ تلاوت منسوخ ہو چکی ہے بلکہ میں نے آپ کو جیسے بتلایا کہ اسی حدیث کی بعض روایتوں میں تو یہ لفظ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تو نسخ نہیں ہو سکتا بھئی شوافے کیا کہتے ہیں تلاوت منسوخ ہے اور حکام باقی ہے تو اسی حدیث کی بعض روایتوں میں کیا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تو پھر نسخ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے بھئی یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے بھئی تو کتاب اللہ پر ہی عمل کیا جائے گا اور کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُزَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پیلایا اس میں مطلقاً دودھ پیلانے کا ذکر ہے پانچ مرتبہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لہذا مطلقاً کوئی عورت کسی بچے کو مدت رضاعت میں دودھ پیلائے گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی تو ہماری دلیل ایک تو یہ آیت ہے کہ اس آیت کے اندر مطلق ارزع کا ذکر ہے اور ہماری دلیل جو ہے یہ حدیث بھی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں دیکھو اس کے اندر بھی قلیل اور کثیر رضاعت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا معلوم ہوا قلیل رضاعت بھی محرم ہے وہ بھی حرمت پیدا کر دے گی اعتراض یہاں شوافے کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ جو رضاعت حرمت کا سبب بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دودھ کی وجہ سے بچے کے گوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں تو یہ دودھ بچے کا جوز بن گیا یہ دودھ بچے کا جوز بن گیا اور یہ دودھ تو جوز تھا اس عورت کا تو بچہ بھی اس کے لیے جوز ہوا اور جوز تو انسان پر حرام ہوتا ہے اس لیے یہاں پر حرمت آ جاتی ہے چنانچہ بعض حدیث میں بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے بھئی کہ دودھ جو ہے گوشت اور ہڈیاں کوئی نشونما کرتا ہے تو شوافع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رضاعت اس لیے محرم ہے کیونکہ رضاعت کی وجہ سے بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس دودھ سے اس کی ہڈیاں اور گوشت بنتے ہیں گویا یہ بچے کا جوز بن گیا یہ دودھ بچے کا جوز بن گیا اور یہ دودھ تو جوز تھا اس عورت کا تو بچہ بھی اس کے لیے جوز ہوا اور جوز جو ہے انسان پر حرام ہوتا ہے اس لیے یہاں پر حرمت آ جاتی ہے تو جب یہ جوزیت جو ہے یہ اس حرمت کا سبب ہے تو لہذا قلیل رضاعت سے یہ حرمت ثابت نہیں ہونی چاہیے قلیل کچھ نہ کچھ تو رضاعت ہو جس سے میں کہا جا سکے اتنا دودھ تو بچہ کم از کم پیئے کہ ہم کہہ سکیں اس سے اس کی گوشت اور ہڈیاں بنی ہوں گی لہذا قلیل دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہونی چاہیے ہم جواب دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو حرمت آتی ہے رضاعت میں اس کا سبب جزئیت ہے کہ بچہ کیا ہے ماں کا جز بن جاتا ہے لیکن یہ دودھ کا بچے کا جز بننا یہ تو ایک عمر باطنی ہے یہ تو ایک چھوپی ہوئی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لہذا اس پر حرمت کا مدار نہیں ہوگا بلکہ حرمت کا مدار جو ہے ظاہری فیل پر رکھا جائے گا اور ظاہری فیل ارزاع ہے ماں کا بچے کو دودھ پلانا تو ارزاع یعنی امر ظاہری پر اس حرمت کی بنیاد ہوگی امر باطنی یعنی جزئیت پر اس کی بنیاد نہیں ہوگی تو بس جب بچے کو ایک عورت نے دودھ پلایا ہے تو اسی پر حرمت کا حکم لگایا جائے گا بات سمجھ میں آگئے پھر اس کے بعد مدت رضاعت کو ذکر فرمایا صاحب ہی دایا نے امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک رضاعت کی مدت تیس مہینے ہیں یعنی دھائی سال دھائی سال کی مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو حرمت ثابت ہو جائے گی جبکہ صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحملہ کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ دو سال ہے دو سال ہے اور جبکہ امام زفر رحملہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت تین سال ہے امام زفر رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ امام زفر رحملہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کہ ماں جو ہیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پی لائیں اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم دو سال دودھ پی لانا یہ بچے کا حق ہے بچے کا حق کیا ہے کہ ماں اس کو دو سال تک کم از کم دودھ پی لائے تو یہ دو سال ہوئے یہ تو بچے کا حق ہے یہ تو دودھ پی لائے ہی جائے گا اس کے بعد کچھ مزید مدت بھی چاہیے جس کے اندر بچے کو دودھ سے چھوڑا کر دوسری غزہ پر یعنی روٹی وغیرہ کھانے پر اس کو لگایا جائے بھئی تو دو سال پر مزید بھی کچھ مدت چاہیے جس کے اندر بچے کی غزہ کو تبدیل کیا جا سکے اور اس کا اندازہ امام زفر رحم اللہ نے ایک سال کے ساتھ لگایا ہے کہ ایک سال ایسی مدت ہے جس میں انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل سکتا ہے لہذا ایک سال مزید شمار کیا جائے گا تو یہ کل تین سال ہو گئے مدت رضاعت کے بھئی تو تین سال کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا اس کی مدت تیس مہینے ہیں معلوم ہوا دو چیزوں کی مدت تیس مہینے ذکر کی جا رہی ہے تو اس مدت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا معلوم ہوا کچھ مدت حمل کی ہے اور کچھ مدت فیصال کی ہے یعنی دودھ چھڑانے کی ہے اور حمل کی تو کم سے کم مدت چھ مہینے ہے چھ مہ کے اندر ایک عورت ایک صحیح سلامت بچے کو جنم دے سکتی ہے اس سے پہلے نہیں تو حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے تو اس تیس مہینے میں سے چھ مہینے حمل کے ہو گئے اور باقی چوبیس مہینے یعنی دو سال وہ فیصال کے ہو گئے یعنی دودھ چھڑانے کے تو وہ معلوم ہوا مدت رضاعت کتنی ہے دو سال ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لا رضا عباد حولینی کہ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ بچے کا دودھ چھڑانا دو سال کے عرصے میں ہے یعنی دو سال میں بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا تو دیکھو یہاں پر بھی دو سال کا ذکر ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَةُ يُرْزِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کاملہ ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہاں پر بھی دو سال کا ذکر ہے تو ان سارے دلائل سے ثابت ہو گیا کہ مدتِ رضاعت دو سال ہے بھئی اور اس کے بعد پھر امامِ عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل آئی امام صاحب کی دلیل بھی یہی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ الشَّهْرَا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر حمل اور فیصال دونوں کی مدت جو ہے تیس مہینے ذکر کی گئی ہے تو جب دو چیزوں کے لیے ایک مدت ذکر کی جائے تو وہ ہر ایک کے لیے مدت شمار ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے دو دینوں کے لیے ایک مدت ذکر کی جائے تو ہر دین کے لیے وہ پوری پوری مدت شمار کی جاتی ہے مثلا ایک آدمی نے میرے ایک ہزار درہم بھی ادا کرنے ہیں اور سو قفیز گندم بھی ادا کرنی ہے تو اس آدمی پر میرے دو دین ہو گئے ایک ہزار درہم بھی اور سو قفیز گندم بھی اب میں اس آدمی سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دونوں دیون جو ہیں ان کی مدت چھ ماہ ہے آپ کے پاس ان دونوں دیون کی کتنی مدت ہے چھ ماہ ہے چھ ماہ ہے اس کے بعد آپ کو دیون ادا کرنے ہوں گے تو آپ دیکھو دو دیون کی مدت چھ ماہ بیان کی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مدت دونوں دیون میں تقسیم کی جائے گی کہ ایک دین کے بھی تین مہینے ہوں اور دوسرے دین کے بھی تین مہینے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ عرف میں دو دینوں کی ایک مدت ذکر کی جائے تو ہر دین کے لیے وہ پوری پوری مدت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی حمل اور فیصال دونوں میں سے ہر ایک کے تیس تیس مہینے ہوں گے لیکن حمل جو ہے وہ تو پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا بھئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ فرماتی ہیں کہ بچہ دو سال سے معمولی مقدار زیادہ بھی ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا اور یہ ایسی بات ذکر کی جس کا پتہ عقل سے نہیں چل سکتا عقل یہ نہیں ہمیں بتلاتی کہ بچہ کتنے عرصے تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے اور کتنے عرصے تک نہیں رہ سکتا معلوم ہوا انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی ہوگی تو صحابہ کا وہ قول جو عقل سے معلوم نہ ہو سکے وہ بھی حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی حدیث مرفوع کے درجے میں ہے چنانچہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد دو سال ہے آیت سے ہم نے کیا اندازہ لگایا کہ حمل کی مدد دھائی سال ہے لیکن دوسری دلیل آگئے تو اس دلیل کی وجہ سے اب اس مدد میں کمی ہو جائے گی اور حمل کی مدد دو سال ہی ثابت ہوگی تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے بھئی کہ آیت سے تو پتہ چل رہا ہے حمل کی مدد تیس مہینے ہے کتنی؟ تیس مہینے ہے اور آپ حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں کتاب اللہ پر بھئی حدیث کے اندر تو دو سال کی مدد ہے اور آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں دو سال تو جواب یہ کہ بھئی یہاں کوئی آیت سے قطعی طور پر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حمل اور فصال دونوں کی تیس تیس مہینے مدد ہے اگر قطعی طور پر یہ پتہ چلتا کہ دونوں کی مدد تیس تیس مہینے ہے تو صاحبین بھی اسی طرف جاتے حالانکہ صاحبین تو کس طرف گئے ہیں کہ دونوں کی ملا کر مدد تیس مہینے ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہاں پر جو امام صاحب نے آیت کا معنی نکالا ہے وہ کوئی قطعی نہیں ہے لہذا دوسری دلیل کے ذریعے اس میں کمی ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا حمل کی مدد تو زیادہ سے زیادہ دو سال ہوئی چھڑانے کی مدد کیلئے تو کوئی کمی ولی دلیل موجود نہیں ہے لہذا وہ دھائی سال ہی شمار کی جائے گی نیز امام صاحب کی دوسری دلیل وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں دوسری جگہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِن اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سال میں اور اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ تو اس سے بھی پتا چلا کہ دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے لیکن دو سال کے بعد بھی کچھ وقت چاہیے کچھ وقت چاہیے جس میں بچے کو ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرف آہستہ آہستہ منتقل کیا جائے اور اس کا اندازہ انہوں نے چھے ماہ کے ساتھ لگایا ہے یعنی ادنا مدت حمل اور جیسے چھے ماہ کے اندر جب حمل کی پیدائش ہوتی ہے دیکھو اس کی غزہ بدل گئی پہلے اس کی غزہ وہی تھی جو ماہ کی غزہ تھی اور اس کے بعد جب پیدائش ہوئی اب اس کی غزہ دودھ بن گیا تو معلوم ہوا چھے ماہ کی مدد کافی ہے جس میں ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرف بچہ منتقل ہو سکتا ہے لہذا دو سال پر مزید چھے ماہ کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ بچے کو ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرف منتقل کیا جا سکے بات سمجھ میں آ گئی تو امام صاحب کی نقلی دلیل بھی آ گئی اور عقلی دلیل بھی آ گئی اور باقی وہ جو حدیث ذکر کی تھی اس کا جواب دیا حدیث میں ہے دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ اس سے مراد استحقاق ہے یعنی دو سال سے زیادہ بچہ رضاعت کا مستحق نہیں ہے یا بعضوں نے یہاں استحقاق کا مانا کی ہے کہ ماہ اجرت کی مستحق نہیں ہے دو سال کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر میہ بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے اور ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور ماہ اب بچے کو دودھ پلانے کی اجرت خوابن سے طلب کرتی ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے اب میں بچے کو دودھ پلاؤں گی تو تمہیں اجرت دینا پڑے گی تو ماہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے بھئی اور اس میں پھر یہ ماہ جو ہے دو سال کی مدد تک اجرت کی مستحق ہوگی جب دو سال پورے ہو جائیں رضاعت کے تو پھر اس کے بعد ماہ اجرت کی مستحق نہیں ہے اور نیز کہتے ہیں جو آیت کے اندر بھی آیا تھا کہ والوالدات یرزعنا اولادہن حولین کاملین کہ ماہ پورے دو سال تک بچوں کو دودھ پلائیں یہ آیت بھی اسی استحقاق پر محمول ہے کہ یہ بچے کا حق ہے کہ ماہ اس کو دو سال تک دودھ پلائے یہ یہ معنی ہے کہ ماہ دو سال تک دودھ پلانے پر اجرت کی مستحق ہے بھئی تو یہ آیت بھی استحقاق پر محمول ہے اور دلیل اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اگر وہ دونوں باہمی رضا مندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دیکھو دو سال کے بعد آگے فا آ رہی ہے اور فا کس لے آتی ہے تاقیب معلوصل کے لیے آتی ہے یعنی دو سال کے بعد کا حکم اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو سال کے بعد اب اگر میاں بیوی باہمی رضا مندی سے دودھ چھڑانا چاہیں معلومت دو سال کے بعد بھی دودھ پیلانا جائز ہے اگر دو سال کے بعد دودھ پیلانا جائز نہ ہوتا تو قرآن میں کبھی بھی یوں نہ ہوتا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَازٍ بات سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فتوہ صاحبین کے قول پر ہے مدتِ رضاعت دو سال ہے مدتِ رضاعت دو سال ہے اور دو سال کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پیلانا حرام ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دودھ پیلانا جائز نہیں تو بعض علماء نے پھر تطبیق دی دونوں قولوں میں ایک صاحبین کا قول ہے کہ مدتِ رضاعت دو سال ہے ایک امام صاحب کا قول ہے کہ مدتِ رضاعت دھائی سال ہے تو رضاعت کے سلسلے میں فتوہ صاحبین کے قول پر دیا جائے گا کہ دو سال سے زائد ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور حرمت کے سلسلے میں جو ہے امام صاحب کے قول کو ترجیح دی جائے گی کہ اگر دھائی سال کے اندر بھی کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی اب مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مدتِ رضاعت کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ نہیں مدتِ رضاعت کے بعد اگر کوئی عورت دودھ بچے کو پلائے تو اسے رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِذَا مَذَتْ مُدَّتُ الرَّضَاعِ اور جب رضاعت کی مدت گزر جائے لم يتعلق بِرْرَضَاعِ تَحْرِيمٌ تو پھر رضاعت کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ بوجہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولِ مبارک کے آپ نے فرمایا لَا رِزَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں ہے دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں ہے یعنی اس کے بعد رضاعت نہیں ہو سکتی آگے دوسری اب عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِعْتِبَارِ النُشُوءِ نُشُوءُ بَعْدِ آخر میں حمزہ ہے نُشُوءُن تو نُشُءُ یاد رکھو اس کا معنی ہے بڑھوتری اور نشو نمہ افضائش بھئی بڑھنا ایک چیز کا بڑھنا دیکھو بچہ دودھ پیے گا تو اس کی گوشت اور ہڈیاں بنیں گی اور بچے کی اس سے نشو نمہ ہوگی تو اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِعْتِبَارِ النُشُوءِ کہ یہ جو رضاعت کی وجہ سے خرمت آتی ہے یہ نشو نمہ کے اعتبار سے ہے رضاعت کی وجہ سے خرمت کیوں آتی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی نشو نمہ ہوتی ہے اور یہ دودھ بچے کا جز بن گیا اور یہ دودھ تو عورت کا جز تھا تو معلوم بچہ بھی کیا بن گیا عورت کا جز بن گیا تو کہتے ہیں ولی اَنَّا الْحُرْمَةَ بِعْتِبَارِ النُّشُّعِ اور اس لیے کیونکہ یہ رضاعت کی یہ جو حرمت ہے یہ نشو نماء کے اعتبار سے ہے وَدَالِكَ فِي الْمُدَّتِ اور یہ نشو نماء تو مدتِ رضاعت کے اندر ہوگی یہ نشو نماء تو وَدَالِكَ فِي الْمُدَّتِ اور یہ جو نشو نماء ہے فِي الْمُدَّتِ یہ تو مدتِ رضاعت ہی کے اندر ہوگی اَذِلْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّا بِهِ اس لیے کیونکہ جو بڑا بچہ ہوگا لَا يَتَرَبَّا بِهِ وہ اس کے ذریعے پرورش نہیں پاتا دو سال سے کام بچہ ہے وہ تو دودھ پر اس کی پرورش ہو رہی ہے دودھ کے ذریعے اس کی نشو نماء ہو رہی ہے لیکن دو سال سے بڑا بچہ جو ہے وہ اس کو جب روٹی وغیرہ پر لگا دیا ہے تو اب دودھ پر اس کی پرورش نہیں ہے بھئی اَذِلْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّا بِهِ اس لیے کیونکہ جو بڑا بچہ ہوگا وہ اس دودھ پر پرورش نہیں پاتا وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّتِ إِلَّا فِي رِوَایَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا اسْتُغْنِيَ عَنْهُ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں اگر دو سال سے پہلے ہی کوئی عورت بچے کا دودھ چھوڑا دیتی ہے اس کو دوسری غزہ پر لگا دیتی ہے پھر اس کے بعد دودھ اس کا چھوٹ چکا ہے پھر اس کے بعد اسی دو سال کے پورا ہونے سے پہلے پہلے کوئی عورت اس کو دودھ پلائے گی تو کیا اب حرمت ثابت ہوگی کیا اب حرمت ثابت ہوگی ابھی تک اگرچہ مدت رضاعت ہے لیکن یہ بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اب یہ دوسری غزہ کھاتا ہے تو کیا اب بھی مدت کے اندر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اور حرمت آ جائے گی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں مدت سے پہلے اگر دودھ چھوڑا بھی دیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اس مدت کے اندر غزہ کے بدل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی عورت اس بچے کو اس مدت میں دودھ پلائے گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی وہ عورت اس کی رضائی ما بن جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّتِ فِطَام کا معنی ہے دودھ چھوڑانا وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ اور کوئی اعتبار نہیں ہے دودھ چھوڑانے کا قَبْلَ الْمُدَّتِ مدت سے پہلے إِلَّا فِي رِوَایتٍ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ مگر ایک روایت میں امام صاحب سے یعنی امام صاحب کی ایک روایت کے مطابق اس کا اعتبار ہے اِذَا سْتُغْنِيَا عَنْهُ جَبْ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے بچے کو دودھ کی حاجت نہ رہے تو پھر اب چونکہ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو چکا ہے دوسری غذا کی طرف منتقل ہو چکا ہے لہذا اب مدت کے اندر کوئی عورت دودھ پلائے بھی تو بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ بچے کی غذا بدل چکی ہے بھئی یہ ایک روایت ہے امام صاحب کی لیکن بتلا دیا انہوں نے کہ راجح روایت پہلی ہی ہے کہ مدت کے اندر دودھ چھڑانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اِلَّا فِي روایتٍ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مگر ایک روایت میں امام صاحب سے اِذَا سْتُغْنِيَا عَنْهُ جَبْ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے اب اس کی بھی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کی ایک روایت کیا ہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ دودھ اگر چھڑا دیا مدت کے اندر تو پھر رضاعت کا اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں وَوَجْهُوہُ اور اس قول کی وجہ یہ ہے اِنْقِطَاعُ النُّشُّعِ بِتَغَيُّرِ الْغَزَائِيَ اس لیے کیونکہ نشونما منقطع ہو چکی ہے غذا کے بدلنے کی وجہ سے اب دودھ کے ذریعے جو نشونما تھی وہ منقطع ہو گئی ہے غذا کے بدلنے کی وجہ سے اب دوسری غذا کے ذریعے بدن کی نشونما ہو رہی ہے وَحَلْ يُبَاحُ الْإِرْزَاعُ بَعْدَ الْمُدَّتِ جی میں نے آپ کو بتلایا کہ مدت رضاعت کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پلانا حرام ہے اب وہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَحَلْ يُبَاحُ الْإِرْزَاعُ بَعْدَ الْمُدَّتِ اور کیا مباح ہے دودھ پلانا بعد المدتی مدت کے بعد کیا مدت کے بعد دودھ پلانا مباح ہے جائز ہے قَدْ قِيلَتُ تَحْقِي کہا گیا ہے لَا يُبَاحُ جائز نہیں ہے لِأَنَّ اِبَاحَتَهُ ضَرُورِيَّتٌ اس لیے کیونکہ اس دودھ کا مباح ہونا یہ ضرورت کی وجہ سے تھا لِکَوْنِهِ جُزْءَ الْآدمِی بَوَجِ آدمِی کا جُزْء ہونے کے بھائی دیکھئے یاد رکھو انسان معزز و محترم ہے لہذا انسانی جُز سے انتفاع جائز نہیں انسانی جُز سے فائدہ اٹھانا اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں اور یہ دودھ بھی کیا ہے یہ انسانی جُز ہے عورت کا جُز ہے لہذا اس سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہاں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے جائز ہے جیسے چھوٹے بچے میں ضرورت ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور جب ضرورت پوری ہو گئی پھر اس کے بعد جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں لئے انہ اباحتہ ضروریتن اس لیے کیونکہ اس دودھ کا جو مباح ہونا تھا ضروریتن وہ ضرورت کی وجہ سے تھا بچے کو اس کی ضرورت اور حاجت تھی تو ویسے جائز نہیں ہے لکاؤنی جُز الادمی یہ بوجہ آدمی کا جُز ہونے کے آگے دیکھئے قَالَ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ کے رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں لِلْحَدِيثِ اللَّذِي رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی پیچھے بھئی حدیث آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہیں آگے دیکھئے إِلَّا أُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ مَگر اس کی رضاعت بہن کی مَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ انسان نکاح کر لے وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَا اور جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ نَسَبِ بِہن کی مَا کے ساتھ بھئی دیکھئے اب استثناء کر رہے ہیں کچھ فرق ہے کچھ فرق ہے حدیث میں تو آگیا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہیں البتہ کچھ جگہ فرق ہے وہ فرق بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ یہ مِنَ الرَّزَاعِ کو جوڑیں اُخْتِهِ کے ساتھ مِنَ الرَّزَاعِ کو کس سے جوڑیں اُخْتِهِ سے اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اس کی جو رضاعی بہن ہے مگر اس کی رضاعی بہن کی ماں رضاعی بہن کی ماں جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی رضاعی بہن کی ماں حرام نہیں جیسے دیکھو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں انہوں نے دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ بیا تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن بن گئے رضاعی بھائی بہن اب دیکھو یہ انہوں نے کس کا دودھ بیا ہے ایک تیسری عورت کا دودھ بیا ہے نہ یہ لڑکے کی ماں ہے اور نہ لڑکی کی ماں ہے توجہ ہے تو یہ جس عورت کا دودھ بیا یہ ان دونوں کی رضاعی ماں بن گئی اور یہ دونوں لڑکا اور لڑکی آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے تو یہ لڑکی تو اس لڑکے کی رضاعی بہن بنی ہے لیکن اس لڑکی کی ماں کے ساتھ تو لڑکے کا کوئی رشتہ نہیں وہ نہ تو اس کی حقیقی ماں ہے اور نہ اس نے اس کا دودھ بیا ہے لہذا وہ اس لڑکے کیلئے ابھی بھی اجنبیا ہے یہ لڑکا اپنی اس رضاعی بہن کی اس حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے لیکن اپنی نسبی بہن کے ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں توجہ سے یہ عبارت دیکھیں یہ مین النسب کو اختی ہی سے جوڑیں اپنی نسبی بہن اختی ہی من النسب کا کیا ترجمہ ہوگا اپنی نسبی بہن اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے وہ شخص اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نسبی بہن کی ماں نسبی بہن کی ماں یاد رکھو بہن یا تو حقیقی ہوتی ہے یا علاتی ہوتی ہے یا اخیافی ہوتی ہے نسبی بہنیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں جن سے نسب والا تعلق ہے رضاعت والا تعلق نہیں تو یہ جو نسبی بہنیں ہیں یہ تین طرح ہو سکتی ہیں یا تو یہ حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا اخیافی بہن حقیقی بہن کسے کہیں گے کہ یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں یعنی سگی بہن حقیقی بہن لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہی اس لڑکے کے بھی ماں باپ ہیں تو یہ حقیقی بھائی بہن ہوئے اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہیں اس باپ کی دو بیویاں ہیں ایک بیوی سے یہ لڑکا ہے اور دوسری بیوی سے لڑکی ہے تو یہ جو بھائی بہن ہیں یہ آپس میں علاتی بھائی بہن کہلاتے ہیں یعنی باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں تیسری صورت ہے اخیافی بہن بھائی اخیافی بہن بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو مثلا ایک عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا تھا اسے ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر بعد نے اس شخص کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی اور بعد میں اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا اور اس شخص سے پھر اس عورت کا ایک بیٹا ہوا تو اب یہ جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان دونوں کی ماں تو یہی عورت ہے لیکن دونوں کے باپ الگ الگ ہیں اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن توجہ ہے معلوم ہوا بہنیں کتنی قسم کی ہو گئیں تین یا حقیقی بہن یا علاتی بہن یا اخیافی بہن اب ذرا غور کیجئے بات کیا ذکر ہو رہی ہے کہ رضاعی بہن کی ماں سے نکاح جائز ہے توجہ ہے رضاعی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے میں نے مثال دے دی کہ ایک لڑکا اور لڑکی انہوں نے بچپن میں ایک تیسری عورت کا دودھ پیا تو یہ آپس میں بھائی بہن بنے ہیں لیکن اس لڑکی کی ماں جو ہے وہ تو اس لڑکے کی ماں نہیں بنی لڑکے نے اس کا دودھ تو نہیں پیا بھئی تو اس رضاعی بہن کی جو ماں ہے وہ اس کے لئے اجنبی ہے یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے توجہ ہے لیکن نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں رضاعی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں اس لئے کیونکہ نسبی بہن جو ہے یا تو وہ حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا خیافی بہن ہوگی تینوں نسبی بہنیں ہیں نا تو اگر یہ نسبی بہن حقیقی بہن ہوئی تو پھر اس کی ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں کیونکہ اس کی ماں تو اسی لڑکے کی بھی ماں ہے جب حقیقی بہن ہے تو دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں تو یہ دیکھو یہ جو نسبی حقیقی بہن ہے اس کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ تو اس لڑکے کی بھی حقیقی ماں ہے توجہ ہے دوسری صورت کہ یہ دونوں اخیافی بھائی بہن ہیں تو اس صورت میں یہ جو اخیافی بہن ہے اس کی ماں کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ اس لڑکے کی وہ بھی حقیقی ماں ہے دونوں کی ماں ایک ہی ہے توجہ ہے معلوم ہوا حقیقی بھائی بہن ہو ان کی بھی ماں وہی ایک ہی عورت ہے اور اخیافی بھائی بہن ہو ان کی ماں بھی وہی عورت ہے تو دیکھا نسبی بہن کی ماں چاہے وہ نسبی بہن حقیقی ہو یا اخیافی ہو اس نسبی بہن کی ماں اس لڑکے کی بھی ماں ہے اس کی حقیقی ماں ہے لہذا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اب رہ گئے علاتی والی صورت اگر یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کیا ہیں علاتی بھائی بہن ہے تو یہ جو نسبی علاتی بہن ہے اس کی ماں کے ساتھ بھی اس لڑکے کا نکاح جائز نہیں کیونکہ یہ ان دونوں کا باپ ایک ہی ہے یہ دونوں علاتی بھائی بہن ہیں نا معلومہ باپ ایک ہے اور دونوں کی ماں الگ الگ ہیں تو یہ جو لڑکا ہے اس کا اپنی اس نسبی علاتی بہن کی ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں اگرچہ وہ اس لڑکے کی ماں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس لڑکے کا اس سے نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ اس کے باپ کی موتوعہ ہے وہ باپ کی دوسری بیوی ہے نا تو وہ دوسری بیوی ہے تو وہ باپ کی موتوعہ ہے جس کے ساتھ باپ صحبت کر چکا ہے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کہ تم لوگ نکاح نہ کرو اپنے آبا کی بیویوں سے جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو تو دیکھا معلوم ہوا اپنی نسبی علاتی بہن کی جو ماں ہے اس کے ساتھ بھی اس لڑکے کا نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ اس کے باپ کی موتوعہ ہے وہ اس کی ماں تو نہیں لیکن اس کے باپ کی موتوعہ اور منکوحہ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا نسبی بہن چاہے حقیقی ہو چاہے علاتی ہو چاہے اخیافی ہو اس کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ یا تو وہ اس لڑکے کی حقیقی ماں ہی ہوگی یا وہ اس کے باپ کی موتوعہ ہوگی تو نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں لیکن رضاعی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے تو یہ معنی ہے کہ اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ مَگر رضاعی بہن کی ماں کے ساتھ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَنْ يَتَزَوَّجَهَا کیونکہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے وَلَا يَجُوزُ عَنْ يَتَزَوَّجَ اور جائز نہیں ہے کہ یہ اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح کرے لئنہا تکون امہو او موتو اتا ابیہی اس لئے کیونکہ یہ جو نسبی بہن کی ماں ہے تکون امہو یا تو اس لڑکی کی ماں ہوگی او موتو اتا ابیہی یا اس کے باپ کی موتوہ ہوگی یعنی منکوحہ ہوگی بخلاف الرزاعی بخلاف رزاعیت کے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو رزاعی بہن کی ماں ہے وہ نہ تو اس لڑکے کی حقیقی ماں ہے اور نہ اس کے باپ کی موتوہ ہے تو وہاں نکاح جائز ہے بھئی آگے دیکھئے وَيَجُوزُ تَزَوُجُ اُخْتِبْنِهِ مِنَ الرَّزَاعِ یہ ابنی ہی کے ساتھ مین الرَّزاع کو جوڑیں ابنی ہی مین الرَّزاع کیا معنی؟ اپنا رزاعی بیٹا ابنی ہی کے ساتھ ہا زمیر بھی تو ہے اسی شخص کے رزاعی بیٹا تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُجُ اُخْتِبْنِهِ مِنَ الرَّزاعِ ابنہ مین الرَّزاع کیا ہوا؟ رزاعی بیٹا تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُجُ اُخْتِبْنِهِ مِنَ الرَّزاعِ اور اپنے رزاعی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز ہے اپنے رزاعی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز ہے لیکن نصب میں ایسا جائز نہیں یعنی نصبی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز نہیں رزاعی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز ہے میں نے بتلایا تھا کہ دودھ پیلانے والی کی طرف سے سب رشتہ تار بن جاتے ہیں لیکن دودھ پینے والے میں صرف زوجان و فروع میاں بی بی اور ان کی اولاد زید نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا تو یہ عورت اس کی رزاعی ماں بن گئی اور اس عورت کا خاوند اس کا رزاعی باپ بن گیا توجہ ہے تو زید ان کا رزاعی بیٹا بن گیا تو یہ خرمت صرف زید کے لیے ہے یا زید کی بیوی کے لیے ہے زید اور زید کی بیوی اپنے رزاعی ماں باپ پر حرام ہیں زید کے اور جو بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی خرمت نہیں تو دیکھا اپنے رزاعی بیٹے کی بہن رزاعی بیٹا ہے اس کی بہن کے ساتھ تو کوئی خرمت نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ سسر نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اجنبیہ ہی ہے یہ دودھ پینے والا تو اس کا رزاعی بیٹا بنا ہے لیکن اس کی بہن تو اس کی رزاعی بیٹی نہیں بنی وہ ابھی بھی اس کے لیے اجنبیہ ہے تو یہ سسر یہ جو رضاعی باپ ہے یہ اپنے اس رضاعی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لیکن نسبی بیٹے کی بہن اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں نسبی بیٹے کی بہن نسبی بیٹے کی بہن نسبی بیٹے کی بہن کون سی ہو سکتی ہے تین ہو سکتی ہیں یا حقیقی ہوگی یا حلاتی ہوگی یہ زید کا بیٹا ہے زید کے بیٹے کی ایک بہن ہے وہ اس کی یا تو حقیقی بہن ہوگی یا علاتی یا اخیافی تو نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز نہیں اس لیے کیونکہ نسبی بیٹے کی جو بہن ہے یا وہ اس کی حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا اخیافی اگر نسبی بیٹے کی حقیقی بہن ہے وہ تو اسی آدمی کی بیٹی ہے وہ تو اسی آدمی کی بیٹی ہے لہذا اس حقیقی بیٹے کی اس حقیقی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں یا وہ اس کی علاتی بہن ہوگی وہ حقیقی بیٹے کی علاتی بہن ہوگی تو وہ بھی اسی آدمی کی بیٹی ہے کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے بھئی ماں الگ ہیں لیکن باپ تو ایک تو یہ جو حقیقی بیٹے کی علاتی بہن ہے یہ اسی آدمی کی بیٹی ہے تو یہ بھی حقیقی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس حقیقی بیٹے کی اخیافی بہن ہو کیا ہو اخیافی بہن ہو اس کے ساتھ بھی اس آدمی کے لیے نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ شخص اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر چکا ہے دیکھو کیسے ایک عورت ہے اس نے پہلے کسی اور آدمی سے نکاح کیا تھا اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی پھر اس عورت نے زید سے نکاح کر لیا اب اس عورت کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو یہ جو اس آدمی کا بیٹا ہے زید یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے اور یہ جو بہن ہے یہ اس کی اخیافی بہن ہے کیونکہ ماں دونوں کی ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے توجہ ہے تو یہ جو حقیقی بیٹے کی اخیافی بہن ہے یہ اس آدمی کی ربیبہ کہلاتی ہے یعنی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور پچھلے خاون سے عورت کی ایک بیٹی ہے تو وہ اس کی کیا کہلاتی ہے ربیبہ اور میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا محرمات کا جہاں ذکر ہوا تھا وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے توجہ ہے ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے نکاح کرتے ہی اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس آدمی کی ساس بن گئی وہ اس کی محرم بن گئی وہ ماں کے درجے میں ہو گئی لہذا اب اس عورت کو وہ چھوڑ بھی دے اب اس عورت کی ماں کے ساتھ زندگی بھر نکاح کی کوئی صورت نہیں کیونکہ وہ اس کی ساس بن چکی ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا کسی عورت سے نکاح کرتے ہی ساس حرام ہو جاتی ہے لیکن ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی پچھلے خوابن سے ایک بیٹی موجود ہے یہ اس کی ربیبہ کہلاتی ہے ربیبہ تو ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے پچھلے خوابن سے ایک بیٹی موجود ہے تو صرف نکاح کرنے سے یہ بیٹی حرام نہیں صرف نکاح کرنے سے یہ بیٹی حرام نہیں یہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دے ابھی صحبت نہیں کی اس عورت کو طلاق دے دے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے ہاں اگر اس آدمی نے اس عورت سے صحبت کر لی ہے تو اب اس کی بیٹی بھی حرام ہو گئی تو ربیبہ کب حرام ہوتی ہے کسی انسان پر جب وہ اپنی اس بیوی سے صحبت کر لے گا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا جب ایک شخص اسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں حرام لیکن نکاح کرتے ہی عورت کی بیٹی ابھی حرام نہیں ہوئی وہ کب حرام ہوگی جب صحبت کر لے گا اپنی اس بیوی سے صحبت کرے گا تو بیٹی بھی کیا ہو جائے گی حرام اب وہاں بھی نکاح کی کوئی صورت نہیں زندگی بھر کے لیے وہ اس عورت کو طلاق دے کر اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی آپ اس لڑکی کی ماں کے ساتھ آپ صحبت کر چکے ہیں اب یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ پر حرام ہو چکی ہے یہ آپ کیلئے بیٹی کے درجے میں ہو گئی سوتیلی بیٹی توجہ ہے پھر سمجھیں حاصل کلام کیا کسی عورت سے جیسے ہی کوئی آدمی نکاح کرے گا نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں ساس بن گئے حرام ہو گئے لیکن اس عورت کی بیٹی نکاح کرتے ہی حرام نہیں ہوئی بلکہ وہ جب صحبت کر لے گا اپنی بیوی سے وہ آدمی تو پھر اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی وہ ربیبہ حرام ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ رضاعی بیٹے کی بہن کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے رضاعی بیٹے کی بہن کیونکہ رضاعی بیٹا اس نے دودھ پیا ہے وہ رضاعی بیٹا بنا ہے اس کی بہن نے تو دودھ نہیں پیا اس سے تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن حقیقی بیٹے کی جو بہن ہے اگر وہ حقیقی بہن ہے یا علاتی بہن ہے وہ تو پھر اسی آدمی کی بیٹی ہے نہیں توجہ میرا خیال ہے نسبی بیٹے کی جو بہن ہے نسبی بیٹے کی بہن میں میں نے آپ کو بتلایا تین صورتیں ہو سکتی ہیں نسبی بیٹے کی جو بہن ہے یا وہ حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا اخیافی بہن ہوگی اگر وہ حقیقی بہن ہے تو اس کے ساتھ اس بچے کے باپ کا نکاح جائز نہیں کیونکہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے حقیقی بہن ہے نا تو یہ اسی آدمی کی بیٹی ہے تو نسبی بیٹے کی حقیقی بہن سے نکاح جائز نہیں اسی طرح نسبی بیٹے کی علاتی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ بھی اسی آدمی کی بیٹی ہے کیونکہ باپ تو دونوں کا ایک ہے اگرچہ ماں الگ الگ ہیں تو نسبی بیٹے کی علاتی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ نسبی بیٹے کی اخیافی بہن ہے نسبی بیٹے کی اخیافی بہن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے تو جب اس عورت سے اس آدمی کا یہ بیٹا ہو چکا ہے جس کی یہ اخیافی بہن ہے تو معلوم ہوا اس عورت کے ساتھ یہ آدمی صحبت کر چکا ہے جب بھی تو یہ بیٹا پیدا ہوا بھئی تو لہذا اس کی اخیافی بہن جو ہے وہ اس آدمی کی ربیبہ ہوئی اور ربیبہ انسان پر کب حرام ہوتی ہے جب اپنی اس بیوی کے ساتھ انسان صحبت کر لے اور یہاں یہ آدمی صورت سے صحبت کر چکا ہے جب بھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا یہ جو بیٹا ہے تو یہ جو نسبی بیٹا ہے اس کی اخیافی بہن جو ہے وہ اس آدمی کی ربیبہ ہے لیکن یہ اس آدمی پر حرام ہو چکی ہے کیونکہ وہ ربیبہ کی ماں کے ساتھ صحبت کر چکا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا نسبی بیٹے کی بہن انسان پر حرام ہوتی ہے چاہے حقیقی بہن ہو چاہے اللہ تی بہن ہو چاہے اخیافی بہن ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُجُ اُخْتِبْنِهِ مِنَ الرَّزَائِ اور اپنے رزائی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز ہے وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ اور نصب میں ایسا جائز نہیں لِأَنَّهُ لَمَّا وَتِعَ أُمَّهَ اس لئے کیونکہ جب اس آدمی نے اس لڑکی کی ماں سے صحبت کر لی ہے صحبت کر لی ہے جب بھی تو یہ بیٹا پیدا ہوا ہے اس سے لِأَنَّهُ لَمَّا وَتِعَ أُمَّهَ اس لئے کیونکہ اس آدمی نے جب اس لڑکی کی ماں سے صحبت کر لی ہے تو حرمت علیہ تو اس پر یہ بیٹی حرام ہو گئی یہ ربیبہ اس پر حرام ہو گئی ہے وَلَمْ يُوجَدْ هَادَ الْمَعْنَا فِي الرَّزَائِ اور رضاعت کے اندر تو یہ علت نہیں پائی گئی رضاعی بیٹے کی بہن کے ساتھ تو نکاح جائز ہے کیونکہ رضاعی بیٹے کی بہن رضاعی بیٹے کی بہن یہ رضاعی بیٹا بنا ہے اس کی بہن نے تو دودھ نہیں پیا لہذا وہ انسان پر حرام نہیں تو کہتے ہیں وَلَمْ يُوجَدْ هَادَ الْمَعْنَا فِي الرَّزَائِ اور یہ والا معنی یعنی یہ والی علت اور یہ والا سبب جو ہے رضاعت میں تو نہیں پایا گیا کیونکہ رضاعی بیٹے کی ماں تو اس آدمی کی موطوعہ نہیں نسبی بیٹے کی بہن نسبی بیٹے کی بہن تو اس آدمی کی موطوعہ ہے لیکن رضاعی بیٹے کی جو بہن ہے اس کی ماں تو اس آدمی کی موطوعہ نہیں ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَمْرَأَةُ أَبِيهِ أَوِمْرَأَةُ بِنِهِ مِنَا الرَّزَاعِ یہ مین الرزا کو دونوں سے جوڑیں یہاں بھی مین الرزا جھوڑ دیں توجہ ہے تو پہلے کیا ہے یہ ابیہی کے ساتھ مین الرزا کو جوڑیں وَمْرَأَتُ أَبِيهِ مِنَ الرَّزَاعِ اپنے رزاعی باپ کی بیوی اپنے رزاعی باپ کی بیوی اَبِمْرَأَتُ بِنِهِ مِنَ الرَّزَاعِ یہاں مِنَ الرَّزَاعِ کو ابنی ہی سے جوڑیں اور اپنے رزاعی بیٹے کی بیوی اب توجہ ہے یہ جو دونوں ہیں لَا يَجُوزُ أَنْيَتَزَوَّ جَهَا جائز نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے کون کون رزاعی باپ کی بیوی رزاعی باپ کی بیوی بھئی رزاعی باپ کی بیوی کیوں حرام رزاعی باپ کی بیوی بھئی دیکھو نا ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا یہ عورت اس کی رزاعی ماں بن گئی توجہ ہے اور اس کا خواند اس کا رزاعی باپ بن گیا اس رزاعی باپ کی ایک اور بیوی ہے اس کا تو دودھ بچے نے نہیں پیا تو کیا اس سے نکاح کر سکتا یہ بچہ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ وہ اس کے باپ کی موطوعہ ہے وہ کیا ہے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ کہ تم نکح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نے نکح کیا ہے معلوم ہوا اپنے رضاعی باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ بھی نکح کی کوئی صورت نہیں ہے اور نیز وَمْرَأَتُ بْنِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی رضاعی بیٹے کی بیوی ایک آدمی ہے اس کا رضاعی بیٹا ہے اس نے اس کی بیوی کا دودھ پیا اس بیٹے کی جو بیوی ہے یہ جو رضاعی بیٹے کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی یہ آدمی نکح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے بہو کے درجے میں ہو گئی آپ نے پڑھا بھئی کہ دودھ پیلانے والی کی طرف سے تو سب رشتہ دار بن جاتے ہیں اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان و فروع میاں بیوی اور اولاد تو یہ لڑکا بھی حرام ہوا اپنے رضاعی ماں باپ پر اور اس کی جو بیوی ہوگی وہ بھی حرام ہے جیسے نسبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ سسر پر حرام ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹے کی بیوی بھی سسر پر حرام ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اپنے رضاعی باپ کی بیوی اور اپنے رضاعی بیٹے کی جو بیوی ہے جائز نہیں ہے کہ ان سے کوئی نکاح کرے جیسے کہ یہ نسب کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے جیسے نسبی باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جیسے نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کے لیے نکاح جائز نہیں تو کہتے ہیں جیسے کہ یہ نسب کی وجہ سے جائز نہیں ہے بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کر دی وہ جو حدیث پیچھے آئی تھی کہ رضاعیت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں آگے دیکھئے وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ فِي النَّصِّ لِإِسْقَاتِ اَعْتِبَارِ تَبَنِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاہِ بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں حلائل جمعہ خلیلہ کی بیوی کو کہتے ہیں یعنی وہ عورت جو بیٹے کیلئے حلال ہے یعنی اس کی بیوی مراد ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں یعنی وہ بھی تم پر حرام ہیں ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں جو انسان پر حرام ہیں تو ان میں ذکر فرمایا اللہ نے تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں کیونکہ وہ تمہاری بہو ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں اشکال ہوتا ہے یہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے یہاں تو آیت کے اندر مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید ہے یعنی وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں تو اس آیت سے تو صرف اتنا پتا چلا کہ حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں انسان پر کیونکہ اس میں مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید آئی اس سے تو رضائی بیٹے کی بیوی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی حقیقی بیٹے کی بیوی تو حرام ہے لیکن رضائی بیٹے کی بیوی تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے حرام نہیں ہے تو اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ یہ جو مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید آئی تھی آیت کے اندر یہ متبنہ کو نکالنے کے لیے ہے بعض اوقات ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا ہے اس کو متبنہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متبنہ یعنی مو بولا بیٹا تو یہ جو مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید آئی ہے یہ متبنہ کو نکالنے کے لیے ہے کہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں نا جو ہیں جن کو تم نے اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہے ان کی بیویاں تم پر حرام نہیں کیونکہ تم نے ان کو بیٹا بنایا ہے تو تمہارے بیٹا بنانے سے وہ تمہارے کوئی حقیقی بیٹے نہیں بن گئے تو ان کی بیویاں تم پر حرام نہیں تو یہ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید کس لیے آئی ہے آیت میں متبنہ کو نکالنے کے لیے بات سمجھ میں آگئی اور باقی رضاعی بیٹے کی بیوی تو وہ تو حدیث میں آگیا کہ رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اور نصبی بیٹے کی بیوی حرام ہے ابھی آیت میں آپ نے پڑھ لیا نصبی بیٹے کی بیوی حرام جب نصبی بیٹے کی بیوی حرام ہے تو حدیث میں کیا آیا جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاع کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں تو لہذا رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ فِي النَّسِّ اور نس کے اندر یعنی آیت کے اندر جو اصلاب یعنی پشتوں کا ذکر آیا ہے اصلاب کا جو ذکر آیا ہے نس کے اندر لِسْقَاتِ اعتبارِ تَبَنِّ یہ متبنہ ہونے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے عَلَا مَا بَيَّنَّاہُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی دلیل سمجھ میں آگئی آیت سے صرف کیا پتا چلا حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہے اور یہ حقیقی کی قید کیوں لگائی متبنہ کو نکالنے کے لیے کس کو متبنہ کی بیوی حرام نہیں باقی رضاعی بیٹا رضاعی بیٹا اس کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ حدیث میں کیا آیا کہ رضاع سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں اور نصبی بیٹے کی بیوی تو حرام ہے قرآن سے ثابت ہے تو رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوگی کیونکہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں دلیل سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھائی یاد رکھو یہ جو عورت کی چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خاون اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرماتے ہیں اور عورت کی چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے معلوم ہوا وہ مرد جو ہے وہ اس دودھ کے اترنے کا سبب بنا ہے وہ صحبت نہ کرتا تو اولاد بھی نہ ہوتی اور دودھ بھی نہ آتا تو یہ مرد سبب بنا ہے اس دودھ کے اترنے کا لہذا جب یہ عورت کسی اور بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی اور جب یہ عورت اس کی رضاعی ماں بنی ہے تو یہ خاون جس کی وجہ سے دودھ اترا تھا یہ اس بچے کا رضاعی باب بن جائے گا یہ اس بچے کا رضاعی باب بن جائے گا کیونکہ اس دودھ کا سبب یہ خاوند بنا ہے لہذا یہ خرمت صرف عورت تک نہیں رہے گی بلکہ خاوند بھی اس بچے کا رضاعی باب بن جائے گا وہاں بھی خرمت آ جائے گی تو یہ معنی ہے فحل فحل کہتے ہیں بھئی نر کو نر یعنی مذکر جو ہے اور یہاں فحل سے مراد مرد ہے تو کہتے ہیں مرد کا دودھ مرد کا دودھ یعنی وہ دودھ جس کا سبب مرد بنا ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں واللہ بن الفحل یتعلق بھی تحریم اور وہ دودھ جس کا سبب مرد بنا ہے اس کے ساتھ بھی تحریم کا تعلق ہوگا وَهُوَا أَن تُرْزِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً اور وہ یہ کہ عورت دودھ پیلائے صبیتاً ایک بچی کو فَتَحْرُمُ حَذِهِ صَبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ تو حرام ہو جائے گی یہ بچی عَلَى زَوْجِهَا اس عورت کے خواند پر بھی اس عورت کے خواند پر بھی وہ بچی کیا ہو گئی حرام کیونکہ وہ رضائی باپ بن گیا اور نیس صرف خواند پر حرام نہیں ہوئی بلکہ خواند کے اصول فروع جو ہیں یعنی خواند کے آبا وہ اس بچی کے دادا دادی بن گئے وہ بچی کے دادا دادی بن گئے وہ بھی اس پر حرام اور اس خواند کی جو اولاد ہے وہ اس بچی کے رضائی بھائی بہن بن گئے وہ بھی اس پر حرام تو صرف دودھ پلانے والی پر حرمت نہیں آئی بلکہ اس کا خواند بھی اس دودھ پینے والی پر حرام ہو گیا اور اس کے اصول و فروع بھی اس دودھ پینے والی پر حرام ہو گئے تو کہتے ہیں وَهُوَ أَن تُرْزِعَ الْمَرْأَةُ سَبِيَّةً اور وہ یہ کہ کوئی عورت کسی بچی کو دودھ پیلائے فَتَحْرُ مُحَادِهِ سَبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا تو یہ بچی اس کے خواند پر بھی حرام ہو جاتی ہے وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ اور خواند کے آبا اور خواند کے بیٹے جو ہیں ان پر بھی یہ بچی حرام ہو جاتی ہے وَيَسِيرُ الزَّوْجُ اور ہو جاتا ہے وہ خواند الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ الْلَّبَنُ کہ اترا ہے اس عورت کا اس کی وجہ سے دودھ وہ خواند اس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے آبن وہ باپ ہو جاتا ہے لِلْمُرْزَعَةِ دودھ پینے والی کے لیے اس کو مُرْزَعَةِ پڑھیں بھئی زاد کے فتحہ کے ساتھ مُرْزِعَةِ زاد کے کسرہ کے ساتھ دودھ پیلانے والی اور مُرْزَعَةِ دودھ پینے والی تو کہتے ہیں وَيَسِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ الْلَّبَنُ عَبَن لِلْمُرْزَعَةِ اور وہ خواند جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے وہ اس مُرْزَعَة کا باپ ہو جاتا ہے وَفِي أَحَدِ قَوْلَيِّ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ اور امام شافی رحملہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ کہ مرد کا دودھ وہ حرام نہیں کرتا مرد کا دودھ حرام نہیں کرتا یعنی وہ دودھ جس کا سبب مرد بنا ہے تو یہ دودھ اس مرد کو حرام نہیں کرے گا اس مرد کی طرف حرمت نہیں آئے گی کیونکہ بچے نے عورت کا دودھ پیا توجہ ہے اس دودھ کا سبب بے شک خواند بنا ہے لیکن یہ دودھ جس ہے عورت کا تو جب بچے نے دودھ پیا تو بچے کی گوشت اور ہڈیاں اس سے بنیں تو وہ دودھ بچے کا جس بن گیا بچے نے عورت کا دودھ پیا اور اس دودھ سے اس بچے کی ہڈیاں اور گوشت بنا تو وہ دودھ بچے کا جس بن گیا وہ دودھ اور وہ دودھ تو عورت کا جس تھا تو معلوم ہے یہ بچہ بھی عورت کا جس بن گیا تو جب عورت کا جس بنا ہے تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف عورت کے ساتھ اس کی حرمت آئے گی خاون کا تو یہ جزء نہیں بنا یہ ان کا ایک قول ہے دوسرے قول کے مطابق خاون سے بھی حرمت آجائے گی کیونکہ خاون اس دودھ کے اترنے کا سبب بنا ہے تو کہتے ہیں وَفِی اَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ اور امام شافی رحمہ اللہ کے دو قولم میں سے ایک کے اندر لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ مرد کا دودھ جو ہے وہ حرام نہیں کرتا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِشُبْحَتِ الْبَعْضِيَتِ اس لیے کیونکہ یہ جو حرمت آتی ہے یہ جزئیت کے شبے کی وجہ سے آتی ہے کہ بچہ کیا ہے عورت کا جزء بن جاتا ہے وَالَّبَنُ بَعْضُهَا لَا بَعْضُهُ اور یہ جو دودھ ہے یہ تو اس عورت کا جزء ہے بازوہا بعض کا ترجمہ یہاں جزء کے کریں وَالَّبَنُ بَعْضُهَا اور یہ جو دودھ ہے یہ تو عورت کا جزء ہے لَا بَعْضُهُ آدمی کا جزء نہیں تو بچہ جو ہے وہ اس عورت کا جزء بنا ہے آدمی کا جزء نہیں بنا تو لہذا صرف عورت پر حرام ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَالَنَا اور ہماری دلیل جو ہے مَا رَوَيْنَا وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی میں نے بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ بار بار اس حدیث کا حوالہ دیں گے وہ جو رضاعت کے باپ کے شروع میں آئی تھی حضور کیا فرماتے ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّصَبِ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اور مجھے آپ بتائیے ایک شخص کی ایک عورت سے شادی ہوئی اور پھر اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تو یہ عورت بچے کی ماں اور وہ خاوند بچے کا باپ تو نسب کی وجہ سے یہ بچہ صرف اس ماں پر حرام ہے یا اس باپ پر بھی حرام ہے باپ پر بھی حرام ہے تو دیکھو نسب کی وجہ سے میاں بیوی دونوں میں خرمت آتی ہے تو رضاعت میں بھی میاں بیوی دونوں میں خرمت آئے گی دونوں رضاعی ماں باپ بن جائیں گے اور ہماری دلی جو ہے ماں روئینا وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی اور وہ خرمت جو نسب کی وجہ سے ہوتی ہے وہ تو دونوں جانب سے ہوتی ہے یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی لہذا رضاعت کی وجہ سے بھی جو حرمت ہے وہ بھی دونوں جانب سے ہوگی فقداب الرضاعی تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت دونوں جانب سے ہوگی وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہماری دلی حضور علیہ السلام کا قول ہے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّزَاعَةَ لِيَلِجْ عَلَيْكِ چاہیے کہ داخل ہو تجھ پر ولجای علیجو کے معنی ہے داخل ہونا لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ افْلَحْ کو آپ کے پاس آنا چاہیے لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ چاہیے کہ داخل ہو آپ پر افلح یعنی افلح یہ نام ہے افلح افلح کو آپ کے پاس آنا چاہیے فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّزَاعَةِ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے رضاعی چچا ہیں وہ آپ کے رضاعی چچا ہیں بھئی دیکھو رضاعی چچا چچا کسے کہتے ہیں باپ کے بھائی کو اور رضاعی چچا تب ہی ہو سکتا ہے جب اس چچا کا بھائی رضاعی باپ ہو چچا کسے کہتے ہیں باپ کے بھائی کو توجہ ہے تو کوئی شخص رضاعی چچا تب ہی ہو سکتا ہے جب اس چچا کا جو بھائی ہے وہ اس کا رضاعی باپ ہو توجہ ہے اگر خرمت صرف عورت سے آئی ہے عورت کا خاون رضاعی باپ نہیں جب وہ رضاعی باپ نہیں تو اس کا بھائی رضاعی چچا بھی نہیں بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے جب اس عورت کا خاوند اس کا رضاعی باپ بنے گا تو تب ہی اس رضاعی باپ کا بھائی اس کا رضاعی چچا بنے گا بھائی بات سمجھ میں آگئی تو حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ افلح ان کے رضاعی چچا تھے معلوم ہوا حرمت صرف دودھ پیلانے والی میں نہیں ہے بلکہ اس کے خاوند کی طرف بھی آگئی وہ اس کا رضاعی باپ ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ چَاہِئے کہ اَفْلَحْ آپ کے پاس آئیں فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّزَاعَتِ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے رزاعی چچا ہیں یہ حدیث میرے حاشیہ میں دی ہوئی ہے یہ ساری دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قَالَ دَخْلَ عَلَيَّ اَفْلَحُ بُنُ عَبِ الْقُعَيْسِ حاشیہ مل گیا بھئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے دَخْلَ عَلَيَّ کے میرے پاس تشریف لائے اَفْلَحُ بُنُ عَبِ قُعَيْسِ یہاں ہے افْلَحْ ابنِ عَبِ الْقُعَيْسِ عبن کا لفظ ہے درمیان میں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ افْلَحْ جو ہے عَبِ الْقُعَيْسِ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ یہ ان کے بھائی تھے یہ کیا تھے ان کے بھائی تھے اور یہی عبو الْقُعَيْسِ ہیں جن کی بیوی کا دودھ پیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے بچپن میں تو عبو الْقُعَيْسِ کی بیوی کا دودھ پیا تو عبو الْقُعَيْسِ کیا بن گئے ان کے رضائی باپ اور ان کے بھائی جو ہیں افْلَحْ وہ کیا بن گئے رضائی چچت تو لہذا یہاں عبن کی جگہ اخ ہونا چاہیے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں دَخَلَ عَلَيَّ اَفْلَحُ اَفْلَحُ اَخُو عَبِ الْقُعَيْسِ کہ میرے پاس افْلَحْ جو عبو الْقُعَيْسِ کے بھائی ہیں وہ داخل ہوئے یعنی وہ تشریف لائے فَسْتَتَرْتُ مِنْهُ تو میں نے ان سے پردہ کر لیا وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے پردہ کر لیا فَقَالَ تو وہ فرمانے لگے تَسْتُرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ کہ تم مجھ سے پردہ کر رہی ہو وَأَنَا عَمُّكِ اور میں تو آپ کا چچا ہوں تَسْتُرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ کہ تم مجھ سے پردہ کر رہی ہو اس حال میں کہ میں تمہارا چچا ہوں تو قَالَ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قُل تم میں نے کہا مِنْ اَيْنَا کہاں سے آپ کہاں سے میرے چچا ہو گئے قَالَ تو وہ فرمانے لگے اَرْزَعَتْكِ مرَأَتُ اَخِ کہ دودھ پلایا تھا تمہیں میرے بھائی کی بیوی نے قَالَ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں دیکھو بھئی حضرت عائشہ فقاحت کا اندازہ تو لگاؤ قَالَتْ وہ فرمانے لگیں اِنَّمَا اَرْزَعَتْنِ الْمَرْأَتُ وَلَمْ يَرْزَعْنِ الرَّجُلُ کہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تو دودھ نہیں پلایا یعنی وہ تو میری رضائی ماں بن گئی ان کا خاون کہاں سے میرا رضائی باپ بن گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَدَخَلَ عَلَيْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّستُهُ کہ میرے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے ان سے ذکر کیا فَقَالَ تو حضور فرمانے لگے اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْعَلَيْكِ کہ وہ آپ کے چچا ہیں وہ ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے یعنی وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو یہ تو حدیث تھی اب آئیم سبق پر کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوزِعِ الْحُرْمَةِ احتیاطًا یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں نقلی دلیل تو ذکر کر دی ایک وہ حدیث ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اور نصب کے اندر تو ماں باپ دونوں حرام ہوتے ہیں تو رضاعت میں بھی ماں باپ دونوں حرام ہوں گے اور نیس پھر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ذکر کر دی افلح جب آپ کے پاس تشریف لائے تھے اور اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں عقلی دلیل کس چیز کی کہ یہ جو خاوند ہے اس کے ساتھ بھی حرمت آئے گی خاوند بھی رضاعی باپ بنے گا تو کہتے ہیں ولی انہو سبب لنزول لبن منہا اور اس لیے کیونکہ خاوند جو ہے وہ سبب ہے اس عورت سے دودھ کے اترنے کا فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوزِعِ الْحُرْمَتِ لہذا اس دودھ کی نسبت اس خاوند کی طرف بھی کی جائے گی فِي مَوزِعِ الْحُرْمَتِ احتیاط کے یہ حرمت کا مقام ہے بھئی یہ کیا ہے حرمت کا مقام ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ حرمت صرف بیوی سے نہ ثابت کی جائے بلکہ خاوند جو اس دودھ کا سبب بنا ہے اس میں بھی حرمت آنی چاہیے بھئی احتیاط کا تقاضی یہی ہے بھئی آگے دیکھئے وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اور جائز ہے کہ کوئی شخص نکاح کرے بِأُخْتِ أَخِهِ مِنَ الرَّزَاعِ مِنَ الرَّزَاعِ کو جوڑے اخی ہی سے کہ کوئی شخص نکاح کرے بِأُخْتِ أَخِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اپنے رِزَاعِ بھائی کی بہن کے ساتھ جائز ہے اپنے رِزَاعِ بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے مثلا دیکھو مثلا دیکھو زید اور عمر دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو زید اور عمر آپس میں بھائی بن گئے رِزاعِ بھائی ہیں تو یہ دونوں تو رِزاعِ بھائی ہیں لیکن زید کی بہن کے ساتھ تو عمر کا کوئی رشتہ نہیں لہذا عمر زید کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِهِ مِنَ الرَّزَاعِ اور جائز ہے کہ کوئی آدمی نکاح کرے اپنے رِزاعِ بھائی کی بہن کے ساتھ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِهِ مِنَ النَّسَبِ اس لیے کیونکہ جائز ہے تو رِزاعِ بھائی کی بہن سے بھی نکاح جائز ہے توجہ ہے رِزاعِ بھائی کی بہن تو میں نے ذکر کر دیا زید اور عمر نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو زید اور عمر تو رضائی بھائی ہو گئے لیکن زید کی بہن تو اس کی کوئی رضائی یا حقیقی بہن نہیں لہذا وہ زید کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح جائز اسی طرح نسبی بھائی کی بہن سے بھی نکاح جائز ہے بھائی وہ کیسے جائز ہوگا نسبی بھائی کی بہن یاد رکھو نسبی بھائی کی بہن نسبی بھائی کی بہن کس طرح نسبی بھائی تین طرح کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ حقیقی بھائی ہو ہو سکتا ہے یہ علاتی بھائی ہو اور ہو سکتا ہے یہ اخیافی بھائی ہو تو یہ جو نسبی بھائی ہے اس میں تین صورتیں ہیں پھر اس نسبی بھائی کی جو بہن ہے اس بہن میں بھی تین صورتیں ہیں ہو سکتا ہے وہ اس نسبی بھائی کی حقیقی بہن ہو ہو سکتا ہے علاتی بہن ہو ہو سکتا ہے اخیافی بہن ہو توجہ ہے تو ایک شخص کا جو نسبی بھائی ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے علاتی بھی ہو سکتا ہے اور اخیافی بھی اب مثلا فرض کرو ایک شخص کا علاتی بھائی ہے کیا ہے علاتی بھائی کا کیا معنی کہ دونوں کا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں یہ جو علاتی بھائی ہے اس کی ایک اخیافی بہن ہے یہ جو علاتی بھائی ہے اس کی ماں الگ ہے توجہ ہے توجہ سے سمجھو ایک آدمی کا ایک علاتی بھائی ہے جب علاتی بھائی ہے تو معلوم ہے اس بھائی کی ماں الگ ہے اس آدمی کی ماں الگ اور علاتی بھائی کی ماں الگ ہے پھر اس علاتی بھائی کی ایک اخیافی بہن ہے یعنی دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے تو یہ جو علاتی بھائی کی اخیافی بہن ہے اس کی ماں بھی الگ اس آدمی سے اور اس کا باپ بھی الگ نہیں توجہ پھر سمجھو مثلا زید کا علاتی بھائی ہے عمر مانوہ زید کی ماں الگ ہے اور عمر کی ماں الگ پھر اس عمر جو ہے اس کی ایک اخیافی بہن ہے مانوہ عمر اور اس بہن دونوں کی ماں ایک ہے ماں ایک ہے لیکن اس بہن کا باپ الگ ہے وہ پہلے خوابن سے ہے وہ تو اب یہ جو زید کے علاتی بھائی کی اخیافی بہن ہے اس کی ماں زید سے الگ ہے اور نیس اس زید کے علاتی بھائی کی جو اخیافی بہن ہے اس کا باپ بھی زید سے الگ ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا وہ لڑکی زید کے لیے اجنبیہ ہے زید اس سے نکاح کر سکتا ہے اس لڑکی کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں لئنہو یجوزو ان یتزوج بی اختی اخیہی مینن نصبی اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ وہ نکاح کرے اپنے نصبی بھائی کی بہن کے ساتھ وَزَلِقَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ اَخْ مِنَ الْأَبِ کا کیا معنی؟ باپ شریک بھائی یعنی علاتی بھائی اَخْ مِنَ الْأَبِ باپ شریک بھائی یعنی علاتی بھائی اِذَا قَانَتْ لَهُ اُخْتٌ مِّنْ اُمِّهِ اُخْتْ مِنْ اُمِّهِ کا کیا معنی؟ مَا شریک بہن اُخْتْ مِنْ اُمِّهِ جو مَا شریک بہن ہے یعنی اخیافی بہن ہے توجہ ہے اب ترجمہ سنیں وَدَالِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ اور یہ جیسے کہ ایک علاتی بھائی ہے اِذَا قَانَتْ لَهُ اُخْتٌ مِّنْ اُمِّهِ جب اس کی کوئی اخیافی بہن ہو جاز لِأَخِهِ مِنْ اَبِيهِ تو اس آدمی کے علاتی بھائی کے لیے جائز ہے اَنْ يَتَزَوَّجَهَا کہ وہ اس علاتی بھائی کی اخیافی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَكُلُّ سَبِيَّنِ جِتَمَعَا عَلَى صَدْ يِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا اَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَا وَكُلُّ سَبِيَّنِ ہر وہ دو بچے اجتماعا جو دونوں جمع ہو جائیں عَلَى صَدْ يِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ صَدْ يَنْ کہتے ہیں عورت کی چھاتی بھائی تو کہتے ہیں جب وہ دو بچے جو جمع ہو جائیں عَلَى صَدْ يِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ایک ہی عورت کی چھاتی پر یعنی ایک ہی عورت کی چھاتی سے دودھ بھیئیں لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا ذابطہ ہے جو دو بچے بھی ایک عورت کا دودھ پی لیں ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں حَدَا هُوَ الْأَصْلُ یہی ذابطہ ہے لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ اس لئے کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے فَهُمَا أَخُمْ وَأُخْتُن تو یہ بھائی اور بہن ہیں بھائی وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُرْزَاعَةُ أَحَدَمْ مِنْ وَلَدِلَّتِ رُزَاعَت یاد رکھو ایک ہے ابن اور ایک ہے بنت ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور بنت بیٹی اور ولد کا لفظ ولد کا لفظ بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے اور نیز یہ مفرد پر بھی بولا جاتا ہے تصنیہ پر بھی اور جمع پر بھی مذکر پر بھی معانس پر بھی تو سب کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک بیٹا یا بیٹی ہو تب بھی ولد کہہ سکتے ہیں آپ دو ہوں تو بھی ولد کہہ سکتے ہیں تین یا زیادہ ہو تو بھی آپ ولد کہہ سکتے ہیں تو اردو میں اس کا بہترین ترجمہ جو ہے وہ اولاد ہے ولد کا کیا ترجمہ ہے اولاد بھئی سورت ہے مسئلہ یہ ایک لڑکی نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا تو یہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی تو اس عورت کی جو اولاد ہے اس سے بھی یہ لڑکی نکاح نہیں کر سکتی یعنی اس عورت کا کوئی بیٹا ہے کیونکہ وہ اس کا رضائی بھائی بن چکا ہے توجہ ہے اور اس عورت کی جو اولاد کی اولاد ہے ان میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کے رضائی بھائی بہنوں کی اولاد ہیں وہ اس لڑکی کے رضائی بھائی بہنوں کی اولاد ہیں یعنی وہ اس کے رضائی بھانجے اور بھتیجے ہیں بھئی تو یہ معنی ہے وَلَا يَتَظَوَّجُ الْمُرْزَعَةُ اور مُرْزَعَا نکاح نہیں کر سکتی مُرْزَعَا وہ جس نے دودھ پیا ہے بھئی تو مرزعہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی احادان کسی ایک سے بھی مِن وَلَدِ اللَّتِ اَرْزَعَتْ اس عورت کی اولاد میں سے جس نے اس کو دودھ پلایا تھا لِأَنَّهُ أَخُوْحَا کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے وَلَا وَلَدِ وَلَدِهَا اور نہ اس عورت کی اولاد کی اولاد کے ساتھ لِأَنَّهُ وَلَدُ أَخِيْهَا کیونکہ وہ اس کے بھائی کی اولاد ہے وہ اس کے بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے ہیں اسی طرح بھانجوں کا بھی یہی حکم ہے تو رضاعی بھانجے اور رضاعی بھتیجے سے بھی اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے بھئی وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُ الْمُرْزَعُ اُخْتَزَوْجِ الْمُرْزِعَتِ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّزَعُ صورت ہے مسئلہ یہ ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی اور اس عورت کا خاون اس کا رضاعی باپ بن گیا تو یہ جو بچہ ہے یہ اپنے رضاعی باپ کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کس سے؟ رضاعی باپ کی بہن کیونکہ وہ اس کی رضاعی پھوپی بن گئی بھئی جیسے نسبی پھوپی سے نکاح حرام ہے رضاعی پھوپی سے بھی نکاح حرام ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُ الْمُرْزَعُ اور وہ بچہ جس نے دودھ پیا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا اُخْتَزَوْجِ الْمُرْزِعَتِ دودھ پلانے والی کے خاوند کی بہن سے لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضاعِ اس لیے کیونکہ وہ اس کی رضاعی پھوپی ہے وَإِذَا اختَلَتَ اللَّبَنُ بِالْمَائِ اب صورت مسئلہ یہ ایک تو تھا دودھ عورت براہراس بچے کو پلائے اور ایک صورت یہ ہے کہ عورت کی چھاتی سے دودھ نکالا جائے اور بچے کو پلائے جائے تو کیا اس سے بھی حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں اگر دودھ نکال کر بھی کسی بچے کو پلا دیا تو وہ عورت اس کی رضاعی ما بن جائے گی حرمت ثابت ہو جائے گی اور اگر اس دودھ کے ساتھ کچھ اور چیز ملا دی تو پھر کیا پھر بھی حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں مثلا دودھ کے ساتھ پانی ملایا ہے تو اس صورت میں اگر دودھ پانی سے زیادہ ہے یا دودھ پانی کے برابر ہے پھر تو حرمت ثابت ہو جائے گی جب دودھ پانی سے زیادہ ہے یا پانی کے برابر ہے پھر تو حرمت ثابت ہو جائے گی لیکن اگر پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ جب پانی زیادہ ہو گیا تو پانی ہوا غالب اور دودھ کیا ہوا مغلوب اور مغلوب کو ایسے ہی شمار کیا جاتا ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں جو غالب چیز ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے تو لہذا یہاں پر جب پانی غالب آیا تو گویا دودھ ہے ہی نہیں پانی ہی بچہ پی رہا ہے اور اس سے تو حرمت ثابت نہیں لیکن اگر دودھ پانی کے برابر ہے یا دودھ غالب ہے تو پھر اس صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی کیونکہ غالب کا اعتبار ہے تو کہتے ہیں جب دودھ پانی کے ساتھ مل گیا اس حال میں کہ دودھ جو ہے وہ غالب ہے تو اس سے بھی تحریم کا تعلق ہو جائے گا اس کی وجہ سے بھی حرمت آ جائے گی اور میں نے بتایا اگر دودھ پانی کے برابر ہو پھر بھی حرمت آ جائے گی ہاں جب پانی غالب ہو جائے گا اب دودھ کا اعتبار نہیں جب تک پانی غالب نہیں دودھ کا اعتبار رہے گا کہتے ہیں وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ اور اگر پانی غالب ہوا لم يتعلق بھی التحریم تو اس کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافرہ اللہ کے امام شافرہ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ کو پانی کے ساتھ ملا کر بچے کو پلایا تو پانی غالب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی پھر بھی پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی بھئی حرمت تو ثابت نہیں ہوگی حرمت کے لئے تو کم از کم کتنی دفعہ پلانا ضروری ہے پانچ الگ الگ مجلسوں میں امام شافرہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانچ مرتبہ بچہ ایک عورت کا دودھ پیے گا تو پھر حرمت ثابت ہوگی توجہ ہے لیکن اگر دودھ کے ساتھ پانی ملایا اور پانی غالب ہے اور یہ بچے کو پلایا تو کیا اس کو بھی دودھ پلانا شمار کریں گے یا نہیں یہ بھی ان پانچ میں سے ایک بنے گا یا نہیں پانچ مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے تو یہ بھی پانچ میں سے اس کو ایک شمار کریں گے یا نہیں امام شافرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی شمار کریں گے اس لئے کیونکہ اگرچہ پانی غالب ہے لیکن دودھ موجود تو ہے حقیقتاً دودھ موجود ہے اور بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے لہذا اس کا اعتبار کریں گے جبکہ ہمارے نزدیک دودھ اگر غالب ہو یا پانی کے برابر ہو پھر معتبر ہے مغلوب ہو اگر دودھ تو مغلوب کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کو کل عدم شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں انہو موجودن فیہی حقیقتاً کہ وہ جو دودھ ہے وہ اس پانی کے اندر حقیقتاً موجود ہے تو لہذا اس کا اعتبار کریں گے وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں المغلوب غیر موجودن حکمن کہ مغلوب جو ہوتا ہے وہ غیر موجود ہوتا ہے حکمن حکم کے اعتبار سے یعنی مغلوب پر غیر موجود ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے گوئے وہ ہے ہی نہیں جب پانی غالب ہے تو یوں سمجھو دودھ ہے ہی نہیں بچہ خالص پانی ہی پی رہا ہے تو ہم وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں المغلوب غیر موجودن حکمن مغلوب جو ہے وہ حکمن غیر موجود ہے حَتَّى لَا يَظْحَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْغَالِبِ یہاں تک کہ جو مغلوب ہوتا ہے وہ غالب کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کو شمار نہیں کرتے کَمَا فِي الْيَمِينِ جیسے کہ قسم کے مسئلے میں ہے جیسے کس میں ہے قسم کے مسئلے میں ہے یاد رکھو اگر ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ میں اس گائے کا دودھ نہیں پیوں گا اور پھر اس گائے کے دودھ میں پانی ملا کر اس کو دیا گیا اور اس نے اس کو پی لیا تو کیا اس سے حانس ہوگا یا حانس نہیں تو فقہہ فرماتے ہیں اگر دودھ غالب ہوا تو پھر اس کا اعتبار ہے لہذا یہ شخص حانس ہو جائے گا اور اگر پانی غالب ہوا تو اب دودھ کا کوئی اعتبار نہیں لہذا یہ شخص حانس نہیں ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ حتی لا يظہر فی مقابلت الغالبی یہاں تک کہ جو مغلوب ہوتا ہے وہ غالب کے مقابلے میں ظاہر ہی نہیں ہوتا کما فی الیمینی جیسے کہ قسم کے اندر ہے وَإِن اختلطَ بِالتَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِن کَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ عَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فقہ اکرام پر اللہ تعالیٰ کروڑ ہر رحمتیں نازل فرمائے بھئی ایک ایک مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا یعنی کہ یہ مسائل ان کے سامنے پیش آ رہے تھے اور وہ ایک ایک کو درج کر رہے تھے نہیں جو پیش آئے وہ تو انہوں نے لکھے جس صورت کا احتمال بھی بنتا تھا وہ بھی انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے درج کر دی تو اب صورت ذکر کر رہے ہیں کہ اگر عورت کا دودھ نکال کر کھانے میں ملا دیا اور پھر وہ کھانا بچے کو کھلایا تو کیا اب بھی حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ کھانے کے ساتھ جب دودھ کو ملایا گیا ہے تو اس میں اصل کھانے کو شمار کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو اصل شمار کیا جاتا ہے یہ کھانا اس کو اصل غزہ شمار کیا جاتا ہے کہ اصل میں تو یہ غزہ ہے اس سے بچے کو قوت وغیرہ مل رہی ہے دودھ کو ویسے ساتھ ملا دیا ہے لہذا اس لیے اصل کھانا اسی کا اعتبار ہے دودھ اس کا تابع بن گیا اور تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنِ اَخْتَلَطَ بِالتَّعَامِ اور اگر یہ دودھ تعام کے ساتھ مل گیا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ تَحْرِيمُ تو اس کے ساتھ تحرِيم کا تعلق واقع نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا کم ہے اور دودھ اس پر غالب آ رہا ہے پھر بھی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ بے شک دودھ غالب بھی ہے بچے کو اگر یہ تعام کھلایا جائے گا اس کو کوئی بھی ارزاع نہیں کہتا اس کو کوئی بھی ارزاع نہیں کہتا اس کو تو تعام کھلانا ہی ہر ایک کہتا ہے ارزاع نہیں کہتا اور حرمت ارزاع کی وجہ سے آتی ہے تعام کھلانے سے حرمت نہیں آتی تو کہتے ہیں وَإِن اختلَطَ بِالتَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ اور اگر دودھ تعام کے ساتھ مل گیا تو اس سے تحریم کا تعلق نہیں ہوگا وَإِن کَانَ اللَّهَ بَنُوا غَالِبًا اگرچہ دودھ غالب ہی ہو عِندہ ابی حنیفتہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِدَا کَانَ اللَّهَ بَنُوا غَالِبًا کہ جب دودھ غالب ہو يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ تو اس سے تحریم کا تعلق ہوگا صاحبین فرماتے ہیں اگر تعام پر دودھ غالب ہے اور یہ تعام بچے کو کھلایا گیا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی کیونکہ دودھ غالب ہے اور غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے آگے دیکھئے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَوْلُهُمَا فِي مَا اِذَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارِ یہ جو قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آیا اس سے صاحبِ حدایہ مراد ہیں یہ صاحبِ حدایہ اپنا قول ذکر فرماتے ہیں قَالَ کے ساتھ تو قدیم زمانے میں یہ کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اسادزہ درست دیتے تھے اور اس میں طلبہ لکھتے تھے وہ کتابیں توجہ ہے تو یہ صاحبِ حدایہ کے شاگر صاحبِ حدایہ کی جب بات آتی تو قَالَ کے ساتھ ان کے لئے دعا بھی ساتھ لکھ دیتے تھے بات سمجھ میں آگئے تو یہ شاگر ساتھ ملاتے تھے تو قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں قَوْلُهُمَا فِي مَا اِذَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ کہ صاحبین کا قول اس صورت میں ہے اِذَا لَمْ تَمَسَّهُ جَبْ اس دُودھ کو نَچْحُوا ہو اَن نَّارُ آگنے صورت کیا چل رہی ہے طعام ہے اور اس طعام میں دودھ ملا دیا صاحبین فرماتے ہیں اگر یہ دودھ غالب ہوا تو پھر خرمت ثابت ہو جائے گی تو صاحبِ حدایہ بتلا رہے ہیں کہ صاحبین کا یہ قول اس صورت میں ہے جب اس کو آگ پر نہ پکایا گیا ہو اگر کھانے میں دودھ کو ملایا اور دودھ غالب ہے اور پھر اس کو آگ پر بھی کچھ پکا لیا گیا تو اب صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ آگ پر پکانے کی وجہ سے اس کی حالت بدل گئی ہے اس دودھ کی حالت بدل گئی ہے تو صاحبِ حدایہ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو صاحبین نے کہا کہ دودھ جب غالب ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا یہ وہ صورت ہے جب اس کو ابھی آگ پر پکایا نہ گیا ہو بھئی تو کہتے ہیں قَالَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں قَوْلُهُمَا فِي ماں کے صاحبین کا قول اس صورت میں ہے اِذَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ جب اس دودھ کو آگ نے نہ چھوا ہو حَتَّى لَوْتُبِخَ بِحَا یہاں تک کہ اگر دودھ کو آگ پر پکا لیا گیا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ تو پھر اس کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا ان سب کے قول میں امام صاحب تو فرماتے ہیں دودھ غالب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا اعتبار نہیں ہے صاحبین فرماتے تھے کہ دودھ غالب ہو تو اس کا اعتبار ہے لیکن آگ پر پکانے کی صورت میں تو وہ بھی کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں تو جب آگ پر پکا ہو تو پھر سب کے قول کے مطابق اس کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں حَتَّى لَوْتُبِخَ بِحَا یہاں تک کہ دودھ کو اگر آگ پر پکا لیا گیا بِحَا ہا زمیر النَّار کو راجے ہے تُبِخَ بِحَا عَيْبِ النَّارِ اور نار مُعَنَّسِ سِمَاعِی ہے اس لئے اس کی طرح مُعَنَّس کی زمیر راجے کی صاحبے ہی دایا نے حَتَّى لَوْتُبِخَ بِحَا یہاں تک کہ دودھ کو اگر آگ پر پکا لیا گیا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا تو اس کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا ان سب کے قول میں یعنی ہمارے تینوں اعیمہ کے قول کے مطابق لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی لَهُمَا صاحبین فرماتے ہیں کہ انَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ کی اعتبار جو ہے وہ غالب کا ہوتا ہے کما فِي الْمَائِ جیسے کہ پانی میں ہے پانی بھی جب اس میں دودھ غالب ہوتا تھا تو اس کا اعتبار ہوتا تھا تو طعام میں بھی جب دودھ غالب ہوگا تو اس کا اعتبار ہوگا تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے کہ پانی میں ہے جب اس دودھ کو کسی اور چیز اس کی حالت سے بدلہ نہ ہو یعنی آگ وغیرہ نہیں جب دودھ کو نہ بدلہ ہو تو پھر غالب کا اعتبار کیا جائے گا اور حرمت آ جائے گی وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انَّ طَعَامَ أَصْلٌ کہ طعام اصل ہے امام صاحب فرماتے ہیں جب طعام کے اندر دودھ ملایا ہے تو طعام تغزی کے اندر اصل ہے یعنی غزہ دینے میں اصل طعام ہے اور دودھ اس کے تابع بن گیا اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے تابع کا اعتبار نہیں ہوتا اور یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر دار و مدار تغزی پر ہے کس پر ہے؟ تغزی یعنی وہ چیز جسے بچے کو غزہ ملتی ہے اور جب بچے کو طعام کھلایا جا رہا ہے معلوم ہوا یہ جو طعام ہے یہ ہے اصل اس کے ذریعے تغزی ہو رہی ہے اس کے ذریعے بچے کو غزہ مل رہی ہے تو اعتبار کس کا؟ تغزی کا اعتبار ہے اور اس میں دودھ کے طعام کے ساتھ ملایا تو تغزی میں اصل کیا ہے یہاں؟ طعام ہے تو طعام کا اعتبار ہوگا دودھ کا اعتبار نہیں تو حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ تغزی پر کس پر؟ یعنی جس سے بچے کو غزہ مل رہی ہے تو طعام کے ساتھ دودھ ملایا تو تغزی میں ان دونوں میں سے اصل کیا ہے طعام اصل ہے اور دودھ اس کے تابع ہے بھئی تو ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انا طعام اصل ان کے طعام جو ہے وہ اصل ہے وَاللَّبَنُ تَابِعُ لَهُ فِي حَقِّ الْمَقْسُودِ اور دودھ اس کا تابع ہے فِي حَقِّ الْمَقْسُودِ مقصود کے حق میں مقصود کیا تھا اس کے در یہ تغزی تو اس تغزی کے اندر اصل طعام کو شمار کیا جاتا ہے وہ جو اس کے ساتھ مایا یا بہنے والی چیز ملائی جائے اس کو اصل شمار نہیں کیا جاتا تو امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّ طَعَامَ اصلُن کے طعام جو ہے وہ اصل ہے وَاللَّبَنُ تَابِعُ لَهُ اور دودھ اس کا تابع ہے فِي حَقِّ الْمَقْسُودِ مقصود یعنی تغزی کے حق میں فَسَارَكَ الْمَغْلُوبِ تو دودھ بھی مغلوب کی طرح ہی ہو گیا اگرچہ دودھ غالب ہے لیکن وہ طعام کے تابع بن گیا تو وہ کس کے درجے میں ہوا مغلوب کے درجے میں کس کے ہے تو غالب لیکن کس کے درجے میں ہو گیا مغلوب کے درجے میں ہو گیا تو کہتے ہیں فَسَارَكَ الْمَغْلُوبِ تو یہ دودھ بھی مغلوب کی طرح ہو گیا اور آپ جانتے ہیں مغلوب کا اعتبار نہیں اس کو شمار نہیں کیا جاتا وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّبَنِ مِنَتْطَعَامِ عِندَهُ ہُوَا صَحِحِحَ سورت ہے مسئلہ یہ توجہ ہے بعض سقہہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک جب طعام میں دودھ شامل کیا جائے تو اگر یہ دودھ اتنا ہے کہ اس طعام سے ٹپک رہا ہے تو پھر اس سورت کے اندر خرمت آئے گی یہ بعض سقہہ فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک اگر اس طعام سے دودھ ٹپک رہا ہے تو پھر اس صورت میں خرمت آئے گی کیونکہ دودھ ٹپک رہا ہے تو ایک قطرہ بھی دودھ بچے کے پیٹ میں پہنچے گا تو حرمت آ جائے گی لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں صحیح قول یہی ہے کہ دودھ چاہے ٹپک ہی کیوں نہ رہا ہو پھر بھی اصل طعام ہے کس چیز میں تغذی میں اصل طعام ہی ہے دودھ اس کے تابع ہے جب دودھ تابع ہے تو مغلوب کی طرح ہوا اور مغلوب کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تو دودھ چاہے ٹپک ہی کیوں نہ رہا ہو صحیح قول کے مطابق اس سے حرمت پھر بھی نہیں آئے گی تو کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّبَنِ مِنَتْطَعَامِ تقاطر کا معنی ہے قطرِ ٹپکنا وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّبَنِ اور کوئی اعتبار نہیں ہے دودھ کے قطروں کے ٹپکنے کا مِنَتْطَعَامِ تَعَامِ سے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ تَغَذِّيَ بِتَعَامِ اس لئے کیونکہ تغذی جو ہے وہ طعام کے ذریعے ہوتی ہے غزہ کس سے حاصل کی جاتی ہے طعام کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اِذْ هُوَ الْأَصْلُ کیونکہ تغذی ہی اصل ہے ہوا زمیر کس کو لوٹ آئیں تغذی تغذی ہی اصل ہے میں نے آپ کو بتایا حکم کا دار و مدار تغذی پر ہے جس سے بچہ غزہ حاصل کرتا ہے اور جب طعام موجود ہے تو بچہ طعام سے غزہ حاصل کرتا ہے دودھ اس کے تابع ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آجئے تو کہتن لِأَنَّ تَغَذِّيَ بِتَعَامِ اس لئے کیونکہ غزہ حاصل کرنا طعام کے ذریعے ہوتا ہے اِذْ هُوَ الْأَصْلُ اس لئے کیونکہ تغذی ہی اصل ہے یعنی اسی پر تحریم کا دار و مدار ہے آگے دیکھئے وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَائِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمِ دوسری صورت دودھ کے ساتھ دوا کوئی ملا دی اور یہ بچے کو کھلائی پہلی صورت کیا تھی دودھ کے ساتھ پانی ملائیں تو کیا حکم ہے بتلا دیا پھر دودھ کو طعام کے ساتھ ملائیں تو کیا حکم ہے وہ بھی بیان کر دیا اب اگر دودھ کے ساتھ دوا ملائی ہے اور یہ بچے کو کھلا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر دودھ غالب ہوا تو پھر اس سے بھی حرمت آ جائے گی اگر دودھ غالب ہوا پھر بھی حرمت آ جائے گی وجہ یہ کہ جب دودھ غالب ہے اور اس میں دوا ملا کر بچے کو دی جا رہی ہے معلوم ہوا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ دوا کی وجہ سے دودھ بچے کو حضم ہو جائے کیا مقصود ہے کہ اس دوا کی وجہ سے یہ دودھ بچے کو حضم ہو جائے تو یہاں اصل میں دودھ ہی کا پہنچانا مقصود ہے دوا کو صرف اس میں تقویت دینے کے لیے قوت دینے کے لیے شامل کیا گیا ہے اصل مقصود دوا نہیں ہے بلکہ دودھ ہے کیونکہ دودھ غالب ہے یہاں پر توجہ ہے لیکن اگر دوا غالب ہوئی دودھ مغلوب ہے پھر معلوم ہوا وہاں دودھ پہنچانا مقصود نہیں ہے بلکہ دوا پہنچانا مقصود ہے فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِنِ اَخْتَلَطَ بِدْدْدْوَائِ اور اگر دودھ دوا کے ساتھ مِل گیا وَالَّبَنُ غَالِبٌ اور حال یہ ہے کہ دودھ غالب ہے تعلق بِهِ تَحْرِيمُ تو اس سے بھی تحرِيم کا تعلق ہو جائے گا لِأَنَّ اللَّبَنَ يَبْقَا مَقصودًا فِيهِ اس لئے کیونکہ دودھ جو ہے وہ اس میں مقصود ہو کر باقی رہے گا غالب دودھ ہے تو وہی مقصود رہے گا اِذِ دَوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ اس لئے کیونکہ یہ جو دوا ہے وہ اس دودھ وہ قوت دینے کے لئے ہے عَلَى الْوصُولِ پہنچنے میں کہ اس دودھ کے میعدے میں پہنچنے میں اور حضم ہونے میں دوا تقویت دے رہی ہے کہ اچھی طرح حضم ہو جائے تو کہتے ہیں اِذِ دَوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْوصُولِ اس لئے کیونکہ یہ جو دوا ہے یہ اس دودھ کو قوت دینے کے لئے ہے عَلَى الْوصُولِ اس دودھ کے پہنچنے میں وَإِذَا اختلَتَ اللَّبَنُ بِلَى بِنِ الشَّادِ دوسری صورت عورت کے دودھ کے ساتھ بکری کا کچھ دودھ ملا دیا تو کیا اب حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو کہتے ہیں تو حرمت آ جائے گی یا عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے برابر ہوا تب بھی حرمت آ جائے گی لیکن اگر بکری کا دودھ غالب ہوا تو پھر عورت کے دودھ کا کوئی اعتبار نہیں پھر حرمت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا اختلَتَ اللَّبَنُ بِلَى بَنِ الشَّادِ اور جب وہ دودھ مل گیا بِلَى بَنِ الشَّادِ بھیڑ بکری کے دودھ کے ساتھ شاد کا لحظ میں نے بتلایا ہے بھئی بھیڑ بکری دونوں جنسوں کو شامل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا اختلَتَ اللَّبَنُ بِلَى بَنِ الشَّادِ اور اگر وہ دودھ مل گیا بھیڑ بکری کے دودھ کے ساتھ وَهُوَ الْغَالِبُ اس حال میں کہ یہ جو عورت کا دودھ ہے یہ غالب ہے تعلق بھی تحریم تو اس سے تحریم کا تعلق ہوگا وَإِنْ غَلَبَ لَى بَنُ الشَّادِ اور اگر بھیڑ بکری کا دودھ غالب ہے لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ تَحْرِيمُ تو اس سے تحریم کا تعلق نہیں ہوگا اعتباراً لِلْغَالِبِ کَمَا فِي الْمَائِ غالب کا اعتبار کرتے ہوئے جیسے کہ پانی میں تھا جیسے پانی کے مسئلے میں تھا وَإِذَا اختلَتَ اللَّبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَتْ تَحْرِيمُ بِأَغْلَبِهِمَا صورت ہے مسئلہ یہ ایک بچے کو دو عورتوں کا دودھ ملا کر پلایا تو کیا اس صورت میں دونوں سے تحریم ثابت ہوگی یا ایک سے تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو دودھ غالب ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اس عورت سے خرمت ثابت ہو جائے گی جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں اس صورت میں غالب اور مغلوب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دونوں سے خرمت ثابت ہوگی تو امام محمد رحملہ کے نزدیک دونوں سے تحریم کا تعلق ہوگا دیکھئے بھئی صاحبہ ہدایہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا اَخْتَلَتَلَّ بَنْ اُمْرَأَ تَيْنِ اور جب دو عورتوں کا دودھ مل گیا تعلق تحریم بِأَغْلَبِهِمَا عِنْدَ عَبِي يُوسفَ رحمه اللہ تو تحریم کا تعلق ان دو میں سے جو غالب ہے اس کے ساتھ ہوگا امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک لِأَنَّ الْكُلَّ سَارَ شَيْئًا وَاحِدًا اس لیے کیونکہ یہ سارا دودھ ایک ہی چیز بن گیا سارا دودھ ایک ہی چیز بن گیا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُ لُطَابِعًا لِلْأَكْسَرِ لہٰذا جو اقل ہے جو کم مقدار والا ہے اس کو تابع کر دیا جائے گا لِلْأَكْسَرِ اس کے جو زیادہ ہے فِي بِنَاءِ الْحُکْمِ عَلَيْهِ اس پر حکم کی بنیاد رکھنے کے لئے یہ حرمت کی بنیاد ہم رکھنا چاہتے ہیں اس دودھ پر بھئی تو جو اقل ہوگا وہ اکثر کے تابع ہو جائے گا تو جو اکثر ہے جو غالب ہے وہاں تحریم آ جائے گی اور جو اقل ہے وہاں تحریم نہیں آئے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكُلَّ سَارَ شَيْئًا وَاحِدًا اس لیے کیونکہ یہ سارا دودھ ایک ہی چیز بن گیا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُ لُطَابِعًا لِلْأَكْسَرِ تو اقل جو ہے اس کو اکثر کے تابع قرار دیا جائے گا فِي بِنَاءِ الْحُکْمِ عَلَيْهِ اس پر اس حرمت کے حکم کی بنیاد رکھنے کے لئے وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں يَتَعَلَّقُ التَّحریمُ بِهِمَا وہ دونوں عورتیں اس بچے کی رضاعی مائیں بن جائیں گی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِهِمَا تو امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ تحریم کا تعلق ہوگا لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ اس لی کیونکہ ایک جنس اسی جنس پر غالب نہیں ہوتی ایک بھی عورت کا دودھ ہے اور دوسرا بھی عورت کا دودھ ہے تو دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں پانی دودھ کے ساتھ ملایا تھا پانی کی الگ جنس ہے دودھ کی الگ جنس ہے تو جو غالب ہوتا تھا اس کا اعتبار کرتے تھے اور جو مغلوب تھا گویا وہ موجود ہی نہیں لیکن یہاں پر دونوں جو ہیں یہ عورت کے دودھ ہیں تو لہذا ایک جنس اپنی ہی جنس میں ملی ہے اپنی ہی جنس میں ملی ہے اور کوئی چیز جب اپنی جنس میں ملے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھ جاتی ہے دوسری جنس کے ساتھ کوئی چیز ملے اور دوسری جنس غالب ہو تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے لیکن اپنی جنس میں ملے تو کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے دونوں کا اعتبار ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ اس لئے کیونکہ جنس جو ہے وہ اپنی ہی جنس پر غالب نہیں ہوتی فَإِنَّ شَئِ عَلَىٰ يَصِيرُ مُسْتَحْلَقًا فِي جنسِهِ اس لئے کیونکہ کوئی چیز حلاق نہیں ہوتی اپنی ہی جنس میں کوئی چیز اپنی ہی جنس میں حلاق نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے لِتِحَادِ المقصودی بوجہ مقصود کے متحد ہونے کے کیونکہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے دونوں کا مقصود اور منافع ایک ہی ہیں ایک عورت کا دودھ اس سے بھی تغذی ہوگی دوسری عورت کا دودھ اس سے بھی کیا ہوگی تغذی تو دونوں کا مقصود ایک ہی ہوا تو لہذا یہاں پر دونوں کا اعتبار کریں گے یہ معنی ہے لِتِحَادِ المقصودی بوجہ مقصود کے ایک ہونے کے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمُهُ اللَّهُ فِي هَذَا رِوَایَتَانِ اور امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْاَيْمَانِ اور اصلِ مسئلہ کتاب الْاَيْمَانِ میں ہے بھئی یاد رکھو امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ غالب کا اعتبار کرتے ہیں مغلوب کا اعتبار نہیں کرتے تو صرف غالب کے اندر خرمت آئے گی جبکہ امام محمد اور امام زفر فرماتے ہیں کہ دونوں سے خرمت آ جائے گی تو امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ امام محمد رحم اللہ کے ساتھ ہیں تو یہ معنی ہے وَعَنْ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ فِي هَذَا رِوَایَتَانِ امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں وَأَصْلُ الْمَسْعَلَةِ فِي الْأَيْمَانِ اور اصل مسئلہ جو ہے وہ کتاب الْأَيْمَان میں ہے آئیمان جمع ہے یمین کی قسم کو کہتے ہیں قسم کتاب الْأَيْمَان کے اندر کہتے ہیں یہ اصل مسئلہ ذکر ہے وہاں ذکر ہے کتاب الْأَيْمَان کے اندر مسئلہ نے ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ میں اس گائے کا دودھ نہیں پیوں گا تو اس گائے کے دودھ کو ایک دوسری گائے کے دودھ کے ساتھ ملا کر اس آدمی کو دیا گیا اور اس آدمی نے اس کو پی لیا تو پھر اس صورت کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں غالب کا اعتبار ہے اگر وہ گائے جس کے دودھ کے نہ پینے کہ اس نے قسم اٹھائی تھی اگر اس کا دودھ اس گائے کے دودھ پر غالب ہے یا اس کے برابر ہے تو پھر تو یہ شخص حانس ہو جائے گا ورنہ حانس نہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف گائے کا دودھ ہے اور اس میں اگر وہ گائے جس کا دودھ نہ پینے کہ اس نے قسم کھائی تھی اگر اس کا دودھ مغلوب ہی کیوں نہ ہوا پھر بھی یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ کوئی چیز اپنی ہی جنس میں مل کر ہلاک نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگے لہذا چاہے مغلوب ہے لیکن اس کو شمار کریں گے اور یہ شخص حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمَسْعَلَةِ فِي الْأَيْمَانِ اور یہ اصل مسئلہ کتاب الْأَيْمَانِ میں ہے یعنی وہاں پر یہ صاحبین کا آپس میں اختلاف ذکر ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِلَ بَنُنْ فَأَرْضَعَتْ سَبِي يَنْتَعَلَّقَ بِهِ تَحْرِيمِ صورت مسئلہ یہ ایک باکرہ لڑکی ہے اس کی چھاتی میں دودھ اتر آیا اور اس نے وہ کسی بچے کو پلا دیا تو کیا اس سے خرمت ثابت ہوگی یا نہیں کہتے ہیں ہاں اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور یہ اس بچے کی رزائی ما بن جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنُنْ اور جب کسی باکرہ کے دودھ اتر آیا فَأَرْضَعَتْ سَبِي يَنْ تو اس نے کسی بچے کو وہ دودھ پلایا تعلق بھی تحریم تو اس سے بھی تحریم کا تعلق ہوگا لِإطلاقِ نَسِّ نَس کے مطلق ہونے کی وجہ سے نَس کے مطلق ہونے کی وجہ سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یہ نَس مطلق ہے اس میں کوئی ذکر نہیں کہ وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو بھی دودھ پلایا وہ اس کی ماں بن گئی اور وہ اس پر حرام ہو گئی تو کہتے ہیں لِإطلاقِ نَس نَس کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ نُشُّعِ اس لئے کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ نشو نمہ کا سبب ہے فَيَسْبُطُ بِهِ شُبْحَةُ الْبَعْزِيَتِ تو اس سے بھی جزیت کا شبہ ثابت ہو جائے گا یہ باکرہ نے دودھ پلایا ہے باکرہ نے بچے کو دودھ پلایا ہے تو یہاں خرمت کیوں آتی ہے کیونکہ وہ دودھ بچے کا جوز بن گیا اور یہ دودھ تو کس کا جوز تھا عورت کا تو یہ بچہ اس کا جوز بن گیا تو یہاں پر بھی باکرہ نے بھی جب دودھ پلایا ہے تو اس دودھ سے بچے کی نشو نمہ ہوئی یہ بچہ کیا بن گیا باکرہ کا جوز بن گیا لہذا حرمت آئے گی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ نُشُّعِ اس لئے کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ نشو نمہ کا سبب ہے فَيَسْبُطُ بِهِ شُبْحَةُ الْبَعْزِيَتِ تو یہ جو باکرہ نے دودھ پلایا ہے اس کے ذریعے بھی جزیت کا شبہ ثابت ہو جائے گا اور حرمت آ جائے گی وَإِذَا حُلِبَلَ بَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوْجِرَ الصَّبِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمِ صورت مسئلہ یہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا اور بچے کو پلایا گیا تو کیا اسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو ہمارے عیمہ فرماتے ہیں حرمت ثابت ہو جائے گی حرمت ثابت ہو جائے گی کیونکہ یہ حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے شبہ جزیت آ جاتا ہے وہ دودھ کیا ہے بچے کے اندر گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے تو وہ دودھ جو ہے بچے کا جز بن گیا اور بچہ اس عورت کا جز بن گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا حُلِبَلَ بَنُ الْمَرْأَةِ اور جب دودھ نکالا گیا کسی عورت کا بعد موتیہ اس کے مرنے کے بعد فَأُوْجِرَ السَّبِيُّ اَوْجَرَ يُوْجِرُ ایجار کا معنی ہے بیمار کے موں میں دوا ڈالنا بیمار کے موں میں دوا ڈالنے کے لئے عربی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اَوْجَرَ يُوْجِرُ تو یہاں پر بھی ہے کہ دودھ نکالا گیا فَأُوْجِرَ السَّبِيُّ تو بچے کے موں میں وہ دودھ ٹپکایا گیا تعلق بھی تحریم تو اس سے بھی تحریم کا تعلق ہو جائے گا خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں نہیں یہ جو مردہ عورت کا دودھ نکالا گیا ہے اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی ان کی دلیل سنیں بھئی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثبوت خرمت کے اندر اصل میں وہ عورت ہے دیکھو جب بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت بھی بچے پر حرام اور اس عورت کے اصول و فروع بھی بچے پر حرام لیکن یہ خرمت کے اندر اصل یہ عورت ہے اصل کیا ہے یہ عورت اولاً یہ خرمت عورت میں آئی اور پھر عورت کے واسطے سے اس کے اور رشتے دار بھی بچے پر حرام ہو گئے تو اصل میں خرمت کس میں آئی عورت میں آئی یہ عورت بچے کی رزائی ما بنی اور پھر اس عورت کے واسطے سے باقی عورت کے رشتے دار بھی بچے پر حرام ہو گئے توجہ ہے جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ثبوتِ حرمت اصل کس میں ہوتا ہے عورت میں اور پھر باقی رشتے دار جو عورت کے بچے پر حرام ہو جاتے ہیں وہ اس عورت کے واسطے سے حرام ہوتے ہیں یہ دودھ نہ پلاتی تو وہ باقی بھی اس بچے پر حرام نہ ہوتے تو معلوم ہوا حرمت کے اندر اصل کون ہے یہ عورت ہے توجہ ہے تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت کے اندر اصل عورت ہے بھئی اور یہاں پر عورت مر چکی ہے اس مردہ عورت کا دودھ نکال کر بچے کو پلایا گیا ہے تو یہاں حرمت نہیں آئی گی کیونکہ وہ عورت اب حرمت کا محل ہی نہیں رہی وہ تو مر چکی ہے بھئی یہاں حرمت کا کوئی فائدہ ہی نہیں آیا عورت تو مر چکی ہے تو جو اصل ہے وہاں حرمت نہیں آئی تو باقی رشتے داروں میں بھی کوئی حرمت نہیں آئی دلیل ان کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ حرمت کے اندر اصل کیا ہے وہ دودھ پلانے والی عورت ہے لیکن یہاں پر اس عورت کے اندر بھی حرمت نہیں آئی گی کیونکہ وہ عورت اب حرمت کا محل ہی نہیں رہی وہ تو مر چکی ہے بھئی وہ تو مر چکی ہے اس کو حرام قرار دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو جب وہ حرمت کا محل نہیں تو اب باقیوں میں بھی حرمت نہیں آئے گی ہم نے کہا تھا مردہ عورت کا دودھ بھی بچے کو پلائیں گے تو حرمت آ جائے گی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں پھر حرمت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے ہوا یا قولو وہ فرماتے ہیں الاصل فی ثبوت الحرمت انما ہوا المرأتو کہ اصل جو ہے حرمت کے ثابت ہونے میں وہ عورت ہی ہے سمتتعدہ الہ غیریہ پھر یہ حرمت متعدی ہوتی ہے الہ غیریہ اس عورت کے علاوہ کی طرف بھی بواسطتیہ اسی عورت کے واسطے سے یہ خرمت میں اصل عورت ہے پھر اس عورت کے واسطے سے یہ خرمت متعدی ہوتی ہے اوروں کی طرف بھی وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًا لَهَا اور موت کی وجہ سے یہ عورت جو ہے خرمت کا محل ہو کر باقی نہ رہی اب یہ خرمت کا محل ہی نہیں اب یہاں خرمت ثابت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں یہ تو مر چکی ہے تو کہتے ہیں وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًا لَهُ اور موت کی وجہ سے یہ عورت جو ہے خرمت کا محل نہ رہی وَلِحَادَ لَا يُوْجِبُ وَتْءُهَا حُرْمَتَ الْمُسَاحَرَتِ اور اسی وجہ سے اس مردہ عورت سے اگر کوئی صحبت کر لے تو اسے خرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی بھئی آپ خرمت مساہرت کا مسئلہ بھی پڑھ چکے ہیں مساہرت کا معنی ہے سسرالی رشتہ اور خرمت کا معنی خرمت کی کر لیں یا احترام کی کر لیں خرمت مساہرت سسرالی رشتوں کی خرمت سسرالی رشتوں کا حرام ہونا یا یوں کہہ لیں سسرالی رشتوں کا احترام آپ نے پڑھا ہے کہ کسی شخص پر اس کی بیوی کے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں اپنی بیوی کے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں کیونکہ ان سب سے اس کا سسرالی رشتہ آ گیا اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ یہ خرمت مساہرت یہ بڑا نازک مسئلہ ہے عند الاحناف کہ خرمت مساہرت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی عورت سے زنا کر لے تو بھی اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام ہو گئے وجہ یہ کہ شخص نے جب اس عورت سے زنا کیا اور وطی کی تو اس عورت کی ماں جو ہے وہ اس آدمی کے لیے ساس کے درجے میں ہو گئی اور اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس آدمی کے لیے سوتیلی اولاد کے درجے میں ہو گئی تو لہذا یہ ان سب سے رشتہ حرام ہو گیا جب بھی کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو وہاں کیا آ جاتی ہے خرمت مساہرت یعنی اس عورت کے یعنی اس مزنیہ کے اصول اور فروع اس زانی پر حرام ہو جاتے ہیں بلکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صرف زنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص بغیر حائل کے کسی عورت کو چھو لے یعنی عورت کے ہاتھ پر آدمی نے ہاتھ رکھ دیا درمیان میں کوئی کپڑا بغیرہ نہیں اور اس آدمی کو شہوت آ گئی تو اب اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام ہو گئے توجہ ہے تو یہ عند الاحناف بڑا ہی نازک مسئلہ ہے خرمت مساہرت کا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اے احناف آپ کے نزدیک تو خرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے آپ کے نزدیک کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر لے تو اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ عورت جو مر گئی ہے اس مردہ عورت کے ساتھ اگر کوئی صحبت کر لے گا تو آپ کے نزدیک خرمت مساہرت نہیں آتی آپ کے نزدیک خرمت مساہرت نہیں آتی تو امام شافی رحم اللہ دودھ پلانے کے اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں خرمت مساہرت کے مسئلے پر وہ فرماتے ہیں کہ مردہ عورت کا دودھ نکال کر بچے کو پلائے جائے تو اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح جیسے اس مردہ عورت سے کوئی وطی کر لے تو وہاں خرمت ثابت نہیں ہوتی وہاں خرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی لہذا اس عورت کا دودھ پلائے گیا بچے کو تو اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی یہ معنی ہے کہتے ہیں لہذا اور اسی وجہ سے لا يوجبو وطعوها لا يوجبو اے لا يثبتو لا يثبتو وطعوها اس عورت کی جو ساتھ صحبت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں کرتا حرمت المساہرت حرمت مساہرت کو ولنا اب ہماری دلیل آگئی ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو حرمت کا سبب ہے وہ شبہ جوزئیت ہے کہ بچہ جب اس دودھ کو پیے گا تو اس دودھ سے بچے کے گوشت اور ہڈیاں بنیں گی تو وہ دودھ بچے کا جوز بن گیا اور یہ دودھ تو کس کا جوز تھا عورت کا تو عورت کا جوز بچے کا جوز بن گیا معلوم بچہ عورت کا جوز بن گیا تو بے شک آپ مردہ عورت کا دودھ بھی نکال لیں پھر بھی جوزئیت آئے گی یا نہیں آئے گی وہ دودھ بچے کا جوز بنے گا تو بچہ کیا بن جائے گا اس عورت کا جوز بنے گا لہذا حرمت آئے گی بھئی حرمت آئے گی ہمارے نزدیک تو بلنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا سبب ہوا شبہت الجوزئیتی کہ اس حرمت کا سبب جو ہے وہ شبہ جوزئیت ہے وَذَالِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَا الْإِنشَاءِ وَالْإِمْبَاتِ اور یہ جو سبب ہے یہ دودھ کے اندر موجود ہے لِمَعْنَا الْإِنشَاءِ وَالْإِمْبَاتِ انشاء کا معنی نشونما افضائش بھئی اور انباد کا معنی بھی اگانا یعنی نشونما ہے تو انشاء و انباد کا ایک ہی معنی ہے وَذَالِكَ فِي اللَّبَنِ اور یہ سبب جو ہے یعنی شبہ جوزئیت دودھ میں ہے لِمَعْنَا الْإِنشَاءِ وَالْإِمْبَاتِ معنی کا ترجمہ کر لیں علت اور سبب کے وَذَالِكَ فِي اللَّبَنِ اور یہ سبب دودھ میں موجود ہے لِمَعْنَا الْإِنشَاءِ وَالْإِمْبَاتِ نشونما کی علت کی وجہ سے نشونما کی علت جو ہے نشو نماء جو ہے دودھ ابھی بھی نشو نماء کرنے والا ہے چاہے مردہ عورت کا دودھ نکالا ہے لیکن اس میں نشو نماء والی علت موجود ہے اور یہ جو رضاعت سے خرمت آتی ہے وہ بھی کس وجہ سے آتی ہے شبہ جزئیت ہی کی وجہ سے تو آتی ہے تو جب یہ دودھ نشو نماء کرے گا تو یہ بچہ عورت کا جز بن جائے گا بہتاہ خرمت آ جائے گی تو کہتے ہیں وَدَلِكَ فِي الْلَّبَنِ لِمَعْنَ الْإِنشَاءِ وَالْإِمْبَاتِ اور یہ سبب دودھ کے اندر نشو نماء کی علت کی وجہ سے ہے وَهُوَ قَائِمٌ بِالْلَّبَنِ اور یہ نشو نماء یہ والا جو سبب ہے قائم باللبنی وہ اس دودھ میں بھی موجود ہے یہ جو مردہ عورت کا دودھ ہے اس میں بھی یہ نشو نماء والا معناء اور سبب موجود ہے بھئی وَهَادِهِ الْحُرْمَتُ تَظْحَرُ جِ امام شافر احملہ فرماتے تھے کہ اس حرمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے عورت محل خرمت نہ رہی اور نیز اس حرمت کا کوئی فائدہ بھی نہیں آپ اس کو بیان کریں کہ نہیں اس حرمت کا فائدہ ہے مثلا یہ حرمت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عورت اس کا انتقال ہوا ہے اس کا انتقال ہوا ہے تو یہاں پر کوئی اور عورت بھی نہیں ہے جو اس مردہ عورت کو غسل دے اور اس عورت کے کوئی محرم مرد بھی نہیں ہے جو اس کو پھر لے جا کر دفن کریں توجہ ہے یہ عورت مر چکی ہے کوئی ہاں اور عورت بھی نہیں ہے اور کوئی اس عورت کا محرم مرد بھی نہیں ہے لیکن اس عورت کا دودھ ایک صغیرہ کو پلایا گیا دو سال کی مدت کے اندر اندر اور اس صغیرہ کا اس کے ولی نے نکاح کروا دیا تھا ایک آدمی سے اور وہ بھی یہاں پر موجود ہے تو اس عورت کا دودھ نکال کر اگر اس صغیرہ کو پلا دیا گیا تو یہ صغیرہ اس عورت کی رضائی بیٹی بن جائے گی اور اس صغیرہ کا خاوند اس مردہ عورت کا داماد بن جائے گا اور یہ مردہ عورت اس کی ساس بن جائے گی اور ساس داماد کے لیے محرم ہے بھئی تو لہذا اب یہ مرد جو ہے یہ جو صغیرہ کا خاوند ہے وہ اس مردہ عورت کا محرم بن گیا اب وہ اس کو دفنا سکتا ہے اور نیس اس کو غسل تو نہیں کروا سکتا کیونکہ کوئی عورت ہوتی تو وہ غسل کرواتی یہ تو مرد ہے تو یہ غسل تو نہیں کروا سکتا ہاں تیمم کروا سکتا ہے کیونکہ یہ محرم ہے کم از کم تیمم تو کروا سکتا ہے تو دیکھو اس حرمت کا بھی فائدہ ہوا اس صغیرہ کا خاون اب اس عورت کو تیمم بھی کروا سکتا ہے اور اس کو دفن بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا محرم بن چکا ہے تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْحُرْمَةُ تَزْحَرُ فِي حَقِ الْمَيْتَتِ اور یہ حرمت ظاہر ہوگی اس مردہ عورت کے حق میں دفن و تیمیمن دفن کرنے اور تیمم کرانے کے اعتبار سے یہ حرمت ظاہر ہوگی اس مردہ عورت کے حق میں دفن کرنے اور تیمم کروانے کے حق میں کہ وہ شخص اب اس کو تیمم بھی کروا سکتا ہے اور اس کو دفن بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا محرم ہو چکا ہے اَمَّلْ جُزْئِيَّةُ فِي الْوَطِ اب جواب دے رہے ہیں امام شافر حلق کے قیاس کا انہوں نے اس مردہ عورت کے دودھ پلانے کو کس پر قیاس کیا تھا مردہ عورت کے ساتھ وطی پر اور جیسے مردہ عورت کے ساتھ وطی میں خرمت نہیں آتی وہ فرماتے ہیں اس مردہ عورت کا دودھ پلانے سے بھی خرمت نہیں آئے گی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی مردہ عورت کے ساتھ کوئی وطی کرے تو وہاں خرمت نہیں آئے گی کیونکہ وہاں خرمت کی وجہ نہیں پائی جا رہی کسی عورت سے جب وطی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے خرمت آ جاتی ہے توجہ ہے وجہ یہ کہ یہ جو وطی ہے یہ پہنچانے والی ہے اولاد تک یہ وطی اولاد تک پہنچاتی ہے اور اولاد وہ خاون کا بھی جوس ہے اور بیوی کا بھی جوس ہے تو دونوں کے جوس اکٹھے ہو گئے اولاد میں تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا جوس بن گئے اولاد میں خاون کا بھی جوس بیوی کا بھی جوس دونوں کی جوس اکٹھے ہو گئے دونوں ایک فرد کے درجے میں ہو گئے گویا خاون کا جوس بیوی کا جوس بن گیا اور بیوی کا جوس خاون کا جوس بن گیا یہ ایک دوسرے کے جوس بن گئے بھئی اور جب یہ ایک دوسرے کے جوس بن گئے تو اس کی وجہ سے پھر حرمت آئے گی بھئی کیونکہ جوز انسان پر کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے توجہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حرمت مساہرت والے مسئلے کے اندر جب کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کرے گا تو پھر حرمت مساہرت نہیں آئے گی وجہ یہ کہ حرمت مساہرت کیوں آتی تھی کیونکہ وطی پہنچانے والی تھی اولاد تک اور اولاد میں دونوں کے جوز اکٹھے ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کا جوز بن جاتے تھے لیکن مردہ عورت یہ تو محل اولاد ہی نہیں ہے اس سے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی معلوم ہاں مردہ عورت سے جب وطی کی ہے تو یہ اولاد تک پہنچانے والی نہیں جب یہ اولاد تک پہنچانے والی نہیں تو میابی بھی ایک دوسرے کا جوز بھی نہیں بن سکتے جب نہیں بن سکتے تو پھر لہذا اس کی وجہ سے خرمت بھی نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ام مل جوزئیت فی الوطع اور باقی جوز ہونا جو وطع میں ہوتا ہے لکونی ملاقیاں لمحل الحرسی حرس کہتے ہیں کھیتی کو حرس کسے کہتے ہیں کھیتی کو بیوی کو بھی قرآن میں خاوند کے لیے کھیتی قرار دیا گیا ہے تو یہاں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ام مل جوزئیت فی الوطع کہ جوز ہونا وطع میں لکونی ملاقیاں اس وجہ سے کہ وطع نے ملاقات کی ہے لمحل الحرسی محل حرس سے یعنی کھیتی سے وطع کی وجہ سے حرمت کیوں آتی ہے کیونکہ وطع کہاں پائی جاتی ہے محل حرس یعنی کھیتی میں جس سے آگے اولاد ہو سکتی ہے اور وہ اولاد خاون کا بھی جوز بیوی کا بھی جوز تو دونوں ایک دوسرے کا جوز بن گئے تو دونوں میں اتحاد آ گیا دہازہ حرمت آ جاتی ہے توجہ ہے وہ وطع ملاقات کرتی ہے کس سے؟ محل حرس یعنی کھیتی سے اس لئے حرمت آتی ہے لیکن یہ عورت تو مر چکی ہے یہ تو محل حرس ہی نہیں لہذا یہاں اولاد ہونے کا بھی کوئی شبہ نہیں اور خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کا جوز بننے کا بھی کوئی احتمال نہیں ہے اس لئے یہاں حرمت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ وطع نے ملاقات کی ہے کھیتی سے تو محل حرس یعنی محل کاشت بھئی محل حرس کا کیا ترمہ کر لیں محل کاشت بھئی لیکنی ہی ملاقیان لی محل الحرس اس لئے کیونکہ اس وطع نے ملاقات کی ہے کاشت کے محل سے وقد ظالب الموتی اور وہ محل حرس یعنی کاشت کا محل تو ختم ہو چکا ہے موت کی وجہ سے اب اس محل سے تو اولاد کا حصول نہیں ہو سکتا تو وہ اب محل حرس نہ رہا موت کی وجہ سے عورت مر گئی ہے اب یہ محل حرس نہیں ہے فاف ترقہ تو دونوں جدہ ہو گئے دونوں جدہ ہو گئے مردہ عورت کا دودھ پلایا جائے کسی بچے کو تو وہاں حرمت آتی ہے جو زیت کی وجہ سے کیونکہ دودھ کی وجہ سے ہڈیوں اور گوشت کی نشو نمہ ہوگی تو عورت بے شک مر چکی ہے لیکن اس کے دودھ میں یہ نشو نمہ والا معنی تو ابھی بھی موجود ہے لہذا اس سے حرمت آئے گی اور جبکہ اس کے مقابلے میں حرمت مساہرت جو آتی ہے وہ چونکہ وہ وطی اولاد تک پہنچاتی ہے اور اولاد میں بیوی اور خاوند دونوں کے جز مل جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا جز بن جاتے ہیں تو لہذا مردہ عورت کا دودھ نکالا جائے اور کسی بچے کو پلائے جائے تو وہاں پھر بھی جو زیت والا شبہ آئے گا لیکن اگر مردہ عورت کے ساتھ صحبت کی جائے تو وہاں جو زیت والا شبہ نہیں آتا تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے مسئلہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں احتقنا کا معنی ہے حقنا کرنا حقنا کرنا اسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پخانے کے راستے سے دوا داخل کی جاتی ہے اس کو حقنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حقنا اب مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اگر ایک بچے کو حقنا کروایا گیا یعنی پخانے کے راستے سے اس کے بدن میں دوا داخل کی گئی اور حقنا کسی عورت کے دودھ کے ساتھ کروایا گیا تو کیا اس سے خرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو آپ کو بتائیں گے نہیں اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ بچے کے جسم میں پہنچتا ہے وہاں خرمت کس لیے آتی ہے شبہِ جزیت کی وجہ سے اور بدن کو غزہ دینے والی چیز وہ ہوتی ہے جو بدن میں اوپر کی طرف سے پہنچے لہذا اس لیے اس دودھ کے ساتھ حقنا کروانے سے حرمت کا تعلق نہیں ہوگا کہتے ہیں وَإِذَا اَحْتُقِنَا الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ اور جب حقنا کروایا گیا کسی بچے کا دودھ کے ساتھ لم يتعلق بھی التحریم تو اس کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّهُ يَصْبُطُ بِهِ الْحُرْمَةُ کَمَا يَفْصُدُ بِهِ الْحِصَوْمُ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی کَمَا يَفْصُدُ بِهِ الْحِصَوْمُ جیسے اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جیسے اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو امام محمد رحم اللہ اس حرمت کو قیاس کرتے ہیں روزے پر یاد رکھو روزے کے اندر اگر کسی کا حقنا کروایا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے حقنا کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں حقنے کے ساتھ دودھ داخل کیا جائے گا تو حرمت بھی ثابت ہو جائے گی تو امام محمد اس روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کرتے اس روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کرتے حقنا کروایا جائے تو تحریم بھی آتی ہے اور حقنہ کروایا جائے تو روزہ بھی فاسد ہوگا بھئی دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں وعن محمدین رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یثبتو بہی الحرمتو کہ اس حقنے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی کما یفسدو بہی السومو جیسے اس حقنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ووجہ الفرقی اور فرق کی وجہ جو ہے علی الظاہری ظاہر روایت کے مطابق بھئی جو متن میں آیا نا یہ ظاہر روایت ہے وَإِذَا اَحْتُقِنَا الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ یہ ظاہر روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ تو کیا فرماتے ہیں دودھ سے حقنہ کروائیں گے تب ہی حرمت ثابت ہو جائے گی انہوں نے روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن ظاہر روایت کے مطابق روزے اور تحریم میں فرق کیا گیا ہے روزے میں حقنہ کروائیں گے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن صغیر کا حدود سے حقنہ کروائیں گے تو تحریم ثابت نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق کیا گیا ہے ظاہر روایت میں اس کی کیا بجا ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یہ ہے عَلَى الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت پر کہ انہا المفسدہ فِي الصومی اصلاح البدنی کہ وہ چیز جو روزے کو فاسد کرنے والی ہے وہ اصلاح البدن بدن کی اصلاح ہے روزے کی حالت میں حقنہ کیا جائے گا مریض کا تو اس سے اس کی بدن کی اصلاح ہوئی اس کو فائدہ ہوا اور اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا بدن میں کوئی ایسی چیز داخل ہوئی جس سے بدن کو فائدہ ہوا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا تو کہتے ہیں کہ انہا المفسدہ فِي الصومی اصلاح البدنی کہ روزے کے اندر وہ چیز جو فاسد کرنے والی ہے وہ بدن کی اصلاح ہے وَيُوْ جَدُ زَالِكَ فِي الدَّوَائِ اور یہ چیز پائی گئی ہے دواء کے اندر فَأَمَّ الْمُحَرِّمُ فِي الرَّزَاعِ باقی وہ چیز جو رضاعت کے اندر حرام کرنے والی ہے مَعْنَ النُشُوعِ وہ نشو نُمَا کی علت ہے نشو نُمَا کا سبب ہے وَلَا يُوْ جَدُ زَالِكَ فِي الْاِحْتِقَانِ اور یہ نشو نُمَا والی کا سبب تو نہیں پایا گیا احتقان میں یعنی حقنہ کرنے میں لِأَنَّ الْمُغَزِّيَ وُصُولُهُ مِنَ الْأَعْلَى اس لیے کیونکہ وہ چیز جو غزہ دینے والی ہے وُصُولُهُ مِنَ الْأَعْلَى اس کا پہنچنا اوپر سے ہوتا ہے وہ چیز جو بدن کو غزہ دیتی ہے وہ جو اوپر سے پہنچے وہ غزہ دیتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس لیے حقنے کی صورت میں غزہ چونکہ بدن تک نہیں پہنچی تو اس سے خرمت بھی ثابت نہیں وَإِدَا نَزَلَ لِلْرَّجُلِ لَبَنُنْ فَأَرْضَعَ سَبِيَّ صورت مسئلہ یہ ایک مرد کی چھاتی میں دودھ اتر آیا اور یہ کسی بچے کو پلاتا ہے تو کیا اس سے خرمت ثابت ہوگی یا نہیں کہتے ہیں نہیں اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ مرد کی چھاتی میں جو اترا ہے اس کی صورت دودھ جیسی ہے وہ حقیقت میں دودھ نہیں کیونکہ دودھ اسی چیز کا آ سکتا ہے جو بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جس چیز سے بچوں کی ولادت کا تصور ہو سکے اسی سے دودھ کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور مرد تو ایسا نہیں لہذا معلوم ہوا یہ جو مرد کی چھاتی میں اترا ہے یہ دودھ جیسی صورت تو ہے لیکن دودھ نہیں ہے تو اس سے خرمت ثابت نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا نَزَلَ لِلْرَّجُلِ لَبَنُنُ اور جب کسی آدمی کا دودھ اترایا فَأَرْضَعَ صَبِيًّا تو اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ تو اس سے بھی تحرِيم کا تعلق نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى التَّحْقِيقِ اس لئے کیونکہ یہ دودھ نہیں ہے بنا بر تحقیق کے یعنی حقیقتاً دودھ نہیں ہے فَلَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النُشُّءُ وَنْنُمُوُو نُشُّء کا معنی بھی نَشُّنُمَا اور نُمُوو اس کا معنی بھی نَشُّنُمَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُشُّءُ وَنْنُمُوو لہذا اس کے ساتھ اس بچے کی نَشُّنُمَا کا تعلق نہیں ہوگا جب یہ دودھ نہیں ہے تو اس سے بچے کی نَشُّنُمَا بھی نہیں ہوگی وَهَذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ اِنَّمَا يُتَصَوَّرُ اور یہ اس لئے کیونکہ دودھ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے مِمَّا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَتُ جس سے ولادت کا تصور ہو سکے جس سے ولادت یعنی اولاد کو جنم دینے کا تصور ہو سکے اور وہ عورت ہے مرد نہیں ہے بھئی وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاطٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمِ بھئی صورت مسئلہ یہ اگر دو بچوں نے ایک ہی گائے بھینس یا بکری کا دودھ پی لیا تو کیا اسے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں کہتے ہیں نہیں اسے رضاعت ثابت نہیں ہوگی کہتے ہیں وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاطٍ اور جب دو بچوں نے پی لیا ایک ہی بھیڑ بکری کے دودھ میں سے لم يتعلق بھی تحریم تو اسے تحریم کا تعلق نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَا جُسْئِيَّةَ بَيْنَ الْآدْمِيِّ وَالْبَحَائِمِ اس لئے کیونکہ کوئی جزیت نہیں ہے آدمی اور چوپائے میں آدمی اور چوپائےوں میں کوئی جزیت نہیں ہوتی دونوں بچے اگر بکری کا دودھ پییں گے تو وہ بکری کے جز نہیں بنیں گے جزیت تو انسانوں میں ہوتی ہے انسانوں اور خیوانوں میں نہیں ہوتی کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا جُسْئِيَّةَ بَيْنَ الْآدْمِيِّ وَالْبَحَائِمِ اس لئے کیونکہ کوئی جزیت نہیں ہے آدمی اور چوپائے میں درمیان وَالْحُرْمَةُ بِعْتِبَارِهَا اور حرمت تو اسی جزیت کے اعتبار سے آتی ہے اور وہ تو یہاں موجود نہیں ہے معلوم ہوا ایک ہی بھیڑ بکری یا گائے کا دودھ کوئی دو بچے پی لیں تو اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی یاد رکھو اس سلسلے میں علماء ذکر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتوں و آسعہ جو عظیم محدث تھے وہ آخر عمر میں بخارہ تشریف لائے وہ تو بخارہ کے رہنے والے تھے لیکن تحصیل علم کے اندر سفر میں کبھی ایک جگہ ہوتے کبھی دوسری جگہ ہوتے تو آخر عمر میں بخارہ تشریف لائے اور آپ کی شہرت ہو چکی تھی پوری دنیا کے اندر عظیم محدث کے طور پر اور یہاں انہوں نے فتوہ دینے کا بھی سلسلہ شروع کیا فتوہ دینے کا سلسلہ شروع کیا اس زمانے میں وہاں پر سب سے بڑے شیخ جو تھے وہ ابو حفظ کبیر تھے بھئی یہ حنفی تھے تو انہوں نے امام بخارہ رحم اللہ سے ذکر فرمایا کہ آپ فتوہ نہ دیں یاد رکھو یہ فتوہ دینا یہ ایک الگ صلاحیت ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بعض لوگوں کا حافظہ بڑا قوی بنایا ہوتا ہے جیسے محدثین ہیں محدثین کو اللہ نے بے انتہا قوی حافظ نصیب فرمائے تھے جبکہ جو فقیح ہوتا ہے فقیح جو ہے اس کا حافظہ اس درجے کا نہ ہو لیکن اس کو ذہن اللہ ایسا دیتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکال لیتے ہیں وہ بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہنے والا یہاں کیا کہنا چاہتا ہے بھئی چنانچہ اسی لیے قرآن و حدیث میں معمولی اشارے سے بھی وہ مسئلہ نکالتے ہیں بھئی تو فقیح ہونا یہ الگ خصوصیت ہے جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو عطا ہوتی ہے اور محدث ہونا یہ الگ خصوصیت ہے جو بعض لوگوں کے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو امام بخاری فتوہ دینے لگے تو شیخ ابو الحفظ کبیر رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ حضرت یہ فتوہ آپ کے بس کی چیز نہیں آپ فتوہ نہ دیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بھئی آخر ان کا ایک مقام تھا بھئی پوری دنیا کی اندر شہرت تھی بڑے بڑے جوال العلوم ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ فتوہ بھی دینے لگے انہی دینوں کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ اگر کوئی دو بچے ایک ہی بھیڑ بکری کا دودھ پی لیں تو کیا دونوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے ہاں حرمت ثابت ہو جائے گی ایک ہی بھیڑ بکری یا گائے کا دودھ دو بچے پی لیں تو حرمت ہی ثابت ہو جائے گی کہتے ہیں اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ بھئی ایک بھیڑ بکری کا دودھ تو پورے خاندان کے بچے پیتے ہیں بھئی پورے محلے والے ایک گائے وغیرہ کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو چنانچہ بڑا فتنہ پھیل گیا اور بالاخر امام بخاری رحمہ اللہ کو وہاں سے نکلنا پڑا جو چنانچہ کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے امام بخاری احناف سے ناراض ہیں وہ اپنے بخاری میں اور عیمہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن امام صاحب کا نام ذکر نہیں کرتے جہاں امام صاحب کا نام آتا ہے ان کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں قَالَ بَعْزُ النَّاسِ بعض لوگوں نے کہا ہے بطور تحقیر کے بھئی تو والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام بخاری آپ کی اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہے امام صاحب سے امام صاحب سے قصور اس زمانے کے لوگوں کا تو ہو سکتا ہے امام صاحب امام صاحب کی تو وفاد اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے بھئی تو والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اتنی ناراضگی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی قصور جو ہے وہ اس بخارہ کے تو پہلے ہی گزر چکے ہیں ان کا تو زمانہ ہوا انتقال ہو چکا تو ان سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے تھی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہ سب جبال العلوم تھے بھئی اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقامات نصیب فرمائے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھو تقریبا بارہ سو سال گزر گئے امام بخاری کی کتاب پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ثواب کے کتنے عظیم سمندر ان کے لئے چل رہے ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ واقعہ بھی محشی حضرات نے یہاں حاشیے میں ذکر کیا ہے تو میں نے بیان کر دیا تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے کتابوں میں علماء نے ذکر کیا ہے بھئی اور امام بخاری کوئی معمولی انسان نہیں ہے بھئی عظیم ترین حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی بھئی اصح القتب بعد کتاب اللہ بھئی اور پھر بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اتنی گہری باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے خصوصا جو مختلف ابواب کے وہ عنوانات دیتے ہیں تو علماء وہ جو ابواب کے نام امام بخاری نے رکھے ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے علماء حیران رہتے ہیں اور وہ نکات ختم ہی نہیں ہوتے ایسے ایسے نکتے علماء بیان فرماتے ہیں تو بخاری کے اندر امام بخاری کے ذہن کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا عظیم ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا لیکن بہرحال فقاحت ایک الگ چیز ہے امام بخاری کا نام تمام علماء محدثین میں تو ذکر کرتے ہیں فقاہاں میں ذکر نہیں کرتے کیونکہ فقاحت الگ چیز ہے اور محدث ہونا ایک الگ چیز ہے بھئی بات سمجھ میں آگا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگا